پہلے آیت سے لے کر جس پرکار سے لکھا ہوا ہے کی آشا میں پڑے رہتے تھے کیونکہ نیوک سمیہ پر خدا کے سرکدود کنڈ میں اتر کا پانی کو ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا وہ چنگا ہو جاتا تھا چاہے اس کی کوئی بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک منش تھا جو 38 ورش سے بیماری میں پڑا تھا یہ شنوں سے پڑا ہوا دیکھ کر اور جان کر کہ وہ بہت دنوں سے اس دشا میں پڑا ہے اس سے پوچھا کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے اس بیماری نے اس کو اتر دیا کہ ہے پربو میرے پاس کوئی منش نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے کنڈ میں اتارے پراندو میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یہ شنوں سے کہا اٹھ اپنی خات اٹھا کر چل پھر وہ منش ترند چنگا ہو گیا اور اپنی خات اٹھا کر چلنے پھرنے لگا اور وہ سبت کا دن تھا اسی کے ساتھ انیس و بیس آیت اس پریشو نے اسے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں پتر آپ سے کچھ نہیں کرتا کہ اول وہ جو پتا کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں پتر بھی اسی ریتی سے کرتا ہے کیونکہ پتا پتر سے پریتی رکھتا ہے اور جو جو کام وہ آپ کرتا ہے وہ سب اسے دکھاتا ہے اور وہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم اچمبھا کرو پراہو اپنے وچن کے پڑھے اور سنے جانے پر آشش دے آئیے پراتھنا کریں گے آسمان زمین کے خالق اور مالک ہمارے نجات دہندہ خداون دیشو مسید کے وسیلے سے آسمانی باپ آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ آج آپ نے ہمیں زندگی بکشی ہے زندوں کی زمین پر رکھا ہے تاکہ آپ کا شکریہ دا کرسکیں آپ کی بارگاہوں میں چل سکیں آپ کی صورت سمان تبھے بدل سکیں خداون ہمیں اقرار کرتے ہیں ہم سے خیالن فیلن کولن گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اس لئے آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ ہم پر رحم کر کے دیا کروں میں معاف کریں اور اپنے چہرے کو ہمارے پر جل باگر کریں تاکہ آپ کی روشنی میں ہم چنگے ہو سکیں خداون دیشو مسید بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہیں الگ الگ تمناہوں کے ساتھ آئے ہیں آپ ہرے کسی کے دل کی گزارش کو سمجھتے ہیں میری منت ہے پرابو آپ ہر کے کسی کے انصار آپ اس سے ڈیل کریں بات چیت کریں کام کریں تاکہ اس کی زندگی میں آپ کا نام اونچہ ہو جائے خداون دیشو مسید میری زبان کو چھو کر پاک رو سے مسا کریں تاکہ صرف آپ ہی کی باتیں بول سکو سننے والوں کے حردہ کان کا خط نہ کریں پاک رو کا مسا دیں تاکہ آپ کی آواز کو سن کر قبول کر سکیں خداون دیشو مسید آپ کا ایک بات پھر دھنیواد کرتے ہوئے اور آپ کا سواغت کرتے ہوئے چوٹی سی بنتی اپنے پیارے ادھار کرتا پرابو یہیشو مسید کے نام میں ہو کر ماغ لیتے ہیں آمین مہربان اسے بیٹھ جائیں پرابو یہیشو مسید کا دہنواد ہو کہ آج ایک بار پھر اس کے چرنوں میں آنے کا بیٹھنے کا موقع ملا ہے بڑے چھے گواہییں سنیں گانیں سنیں جب خدا کے کاموں گھوتے زندگی میں دیکھتے ہیں خاص طور سے گواہی کے ذریعے سے تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ خدا کے کام ظاہر ہوتے ہیں جتنی زیادہ گواہی ہیں سمجھلے خدا اتنا زیادہ کام کر رہا ہے یا کام تو کر رہا ہے اگر ہم گواہی نہیں دے رہے تو یہ ہماری کمی ہماری خرابی ہماری برائی ہے اس سے ہم دور رہیں ارثات گواہی دینے سے نہ چکے مقاشفہ میں لکھا ہے کہ لوگ شیطان کے اوپر وجہ پائے ہیں جیونت ہوئے ہیں اپنی گواہی کے کارن سے اور برے کے لہو کے وسیلے سے میمنے کا لہو ہمیں جیونت کرتا ہے اور جب ہم جیونت ہونے کے بعد گواہی دیتے ہیں تو شیطان ہار کر کے اور دور ہو جاتا ہے اور پھر تکلیف دینے جلدی نہیں آتا کیونکہ اسے معلوم ہے یہ گواہی دے دے گا یہ گواہی دے گا دس لوگوں کو اور پتہ پڑ جائے گا ملا میری ہار کی پبلیسٹی زیادہ ہو جائے گی تو ابھی جو مجھ سے ڈڑھتے ہیں پھر وہ بھی ڈرنا بند کر دیں گے جب ایک آفیس میں کوئی بہت بڑے افسر سے بھڑ جائے کوئی بابو اور معلوم پڑا جیت جات کے چلائے اور کیا میں نے پرخجے اڑا دیا سر بہت اپنے ڈیریکٹر سمجھتے تھے یہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا دیکھا مو بند کر دیا اور پتہ پڑ جائے آفیس میں کی ہمارے ساتھی نے کولیگ نے ڈیریکٹر ساپ کو باجے بجا دیئے اس کے باد دیکھے چھوٹا سا کلرک و چپراسی دلے کے ہر انسان کہتا آپ تو ڈرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیوں تم نے کچھ کیا کہن نہیں لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے ایک آفیس والے نے ڈیریکٹر کے گھٹنے جھکا دیئے تو کبھی ہمیں موقع پڑے گا جھکا ہم بھی دیں گے اور سب لوگ پھر اس ڈیریکٹر سے ڈرنا بند کر دیتے ہیں ایسا ہوتا کہ نہیں یونین والے نہیں ڈرتے تو ہوتا یہی ہے کہ جب شیطان کے آپ نے باجے بجائے ییشو مسید کے لہو سے اور اس گواہی کے ذریعے سے جو آپ کی زندگی میں پائی گئی ہے اور آپ نے کھل کے سب کو اور بتا دیا کہ سنو ایسا 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 ہو گیا شیطان کہتے ہیں یار تم ہو گیا تھا تمہارا کام تم چلے جاتے ہیں اتنی بدنامی کیوں کر رہے ہو اب باقی جو میرے سے ڈرتے ہیں جہاں آپ کھاتے ہیں تھوڑی سی میرے سے خوف کھاتے ہیں اب وہ بھی نہیں ڈریں گے کہیں گے کہ اب تو پردہ کھول گیا اب تو پتہ پڑ گیا شیطان میں کتنی طاقت ہے دیکھو ہمارے بھائیہ نے لڑکا دیا اب ہم بھی لڑکا دیں گے تو بائبل بتا رہی ہے کہ ییشو مسید کے لہو کے وجہ سے اور اس گواہی کے وسیلے سے جو آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے اور جب آپ اس گواہی کو دیتے ہیں تو شیطان بری طریقے سے ہار کر کے مات کھا کے چلا جاتا ہے اس لئے جب گواہی پائی جائے زندگی میں تو اس کو کہنا نہ بھولیں ڈریں مت یہاں پر آ کر لڑکھڑا کر کے گھر جائیں چکر کھا کے جائیں گھر جائیں ہم لوگ اٹھا لیں گے چھیٹا میٹا مار کر کے آپ کو ہوش میں لے آئیں گے لیکن آپ کی حمد اس کے بعد بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ڈریں نہیں تو جب گھرزدار نہیں ہے اور خدا لوگوں کو ایسے سمانت کرتا ہے جو وفادار ہو کے اس کے ساتھ چلتے ہیں بہت سمانت کرتا ہے کبھی انسان کی طرف مت دیکھئے آپ خدا کی طرف دیکھئے اس کی راہوں پر چلیں جیسے وہ کہتا بیسے کریے کہتا نا یہ ہوا کہ خدا کے بلوند ہاتھ کے تلے آ جاؤ اچت سمیں پر وہ تمہیں شروع منی کرے گا جب رائٹ ٹائم آئے گا آپ کو اٹھا کے اوپر بٹھا کے دھر دے گا مردگے چاہے گیٹ میں کھڑا رہا کہیں بھی کرتا رہا جب رائٹ ٹائم آئے تو ہمان لٹکا تھا فانسی کے بندے پہ اور مردگے چل رہا تھا آگے جب سمیں آتا ہے خدا بن نے کیا کہ آپ مردگے کو بٹھا دیا راجہ کے گھوڑے پہ راجہ کے بست راجہ کا مگٹ پہن کے اور سب سے بڑا سینہ پتی باغ پکڑ کے پیدل چل کے اس کی تعریف کرتا جا رہا دیکھو ایسا سممان ہو رہا ایسا سممان ہو رہا تو خدا میرا اور آپ کا آپ سممان پانے کی کوشش مت کرو کبھی بھی سممان پانے کی کوشش مت کرو آپ کام بفاداری سے کرو اپنے آپ ہی سممان ملے گا کہا جاتا ہے فرس ڈیزر پہلے ڈیزر کرو ڈیزر مت کرو اچھا مت کرو میرے لئے ایسا ہو جائے میرے لئے ایسا ہو جائے مجھے مکٹ مل جائے مجھے وہ سممان مل جائے میری یہ پوزیشن ہو جائے میری وہ ہو جائے اس کو مت چاہو آپ اتنا کام کرو کہ لوگ خود ہی کہیں بھائی سب آ کے اوپر بیٹھئے ارے کہاں ہیں آئیے دھر آئیے ہمارے سر پہ بیٹھئے ارے آپ کیسے جا رہے ہیں آئیے ہم آپ کے لئے ہیں کیوں آپ اپنے اندر اتنی خوبییں بھر لو اتنی قوالٹی سے خود بھر جاؤ اور قوالٹی کیا ہیں خدا کا کلام ہی تو ریسیو کرنا ہے اور جو مل رہا ہے وہ ایسا پریکٹس کر دینا ہے کہنا آپ یہ مت کہو میرے لئے تالیے بجاؤ میرے لئے پھول لاؤ میرے ہر پہنا مجھے یہ کرو مجھے وہ کرو ارے آپ ایسا کام اپنی تپس سے اپنے گھر میں کر کے اپنی کوٹھری میں کر کے ایسی تیاری کر کے آ جاؤ کہ جس سمیں اپنے کام پیش کیا لوگوں نے کہا ارے یہ جلوہ کیا بات ہے اوہ اوہ اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ایک سے ایک بار ایک جوان قوی تھا اور وہ ایک بہت بڑھیا قویتہ لکھنے کے لئے موڈ بنانے کے لئے گیا اس نے سنا تھا سمندر ایسا ہوتا ہے پانی ایسا ہوتا وہ جا رہا تھا چلتے ہلتے سمندر کے پاس پہنچا اور ایک بڑھا دیم بلاو کہتا کہ سر وہ جو شور ہے یہیں پر آگے کتنے دور ہے میں وہاں جا رہا چاہوں میں آئے میں پوئٹ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا بڑھیا نیلا نیلا پانی ہوتا ہے اور لہریں اٹھتی کتنی خوبصورت لگتی ہیں اور سفے سفے جھاگ ایسی برف کی طرح دکھائی دیتا ہے اور سیگل سفے سفے چڑھیں اٹھتی ہیں کیا خوشنما سین ہوتا ہوگا میں اس کو پکچرائز کر رہا ہوں میں اس کو ریالی میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر میں بہت بڑی ہے قویتہ لکھنا چاہتا ہوں وڈے نے سگار نکالا مو سے کہتا چروٹ کھیج کے کہلے ینگ مین ساٹھ سال تو مجھے ہوگا یہاں پیدا ہوئے میرا کام ہی مچھلی پکڑنا اور اسے جال ڈالنا اور بیچنا ہے میں نے تو کہیں ایسی کوئی خوبصورتی دیکھیں نہیں سمندر میں جو تم کہہ رہے ہیں نیلا نیلا پانی لہریں اٹھتی ہیں جھاگ آتا ہے چڑییں چہچا آتی ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی کیا مزہ آتا ہے جنت کے نظارے ہوتے ہیں کہلے ساٹھ سال مجھے ہوگا بھائی یہی رہتے رہتے ایسا کہیں کچھ نہیں ہے پروفٹ کہتا ہے اس نے سمندر اتنا زیادہ دیکھا ہوا ہے کہ سمندر کی ویلیو اس کے لئے ختم ہو چکی ہے لوگ دلی گھومنے آتے ہیں لیکن دلی رہنے والے کو تو مینار کبھی دیکھ نہیں پائے اندر جا کے کہتے لالکلہ ارے بھائی بہت لمبی بھیڑ لگتی ہے بہت ٹائم لگتا بہت دو گھنٹے پھر کبھی پھر کبھی اور لوگ باہر سے آتے ہیں کھانا چھوڑ جاتے ہیں اور گھومتے 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 یہ دیکھا ہے دیکھا وہ پھر اپنے سارے شہر میں بیان کرتے رہتے ہیں کیوں ان کے لئے وہ بہت نایاب چیز ہے لیکن لوکل نے اتنا باہر باہر سے دیکھ رکھا ہے کوئی بات نہیں تو پروفٹ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو میسج بہت سنتے رہتے ہیں انہیں آرام سے میٹنگ مل جاتی ہے آرام سے چرچ مل جاتا ہے واکنگ ڈسٹینس میں چرچ ہے تو ان کے لئے میٹنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے پھر چلے جائیں گے کہتے ہیں لوگ دیکھئے ہزار کلومیٹر دور سے ڈرائیو کر کے آئے ہیں اور اسی چرچ کی سڑک کے سامنے بہت سارے کرسچن رہتے ہیں اس سڑک کو پیدل پار کر کے پچیس قدم کی اس بھون کے اندر نہیں آ پائے کیوں ویلیو نہیں ہے اتنی بلی پول کہتے ہیں کہ یہ جو میسج ہے ان تم سمیں کا آپ کے دل میں کبھی نارمل نہ ہونے پائے یہ میسج کبھی آپ کی زندگی میں نارمل نہ ہونے پائے یہ ہمیشہ سپیشل بنا رہے کیونکہ پروفیٹ ایک میسج ہے ان تم سمیں کا ہے ساتھ میں دودھ کے دوارہ ہے دس سے دہ لوڑ ہے ویری ویری سپیشل ہے برائیڈ کو تیار کرنے کا سندیش ہے اس کو کبھی نارمل مت ہونے دینا یہ ہمیشہ آپ کے لئے ویری ویری سپیشل رہنا چاہیے یہ نہیں بھائی تو ہمیں معلوم ہے ہم سن چکے ہیں یہ سن چکے ارے ٹاپک ایک سے کہ آپ سن چکے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں اب نارمل اوہ سوری ایکسٹارنڈری ہے کی نہیں ہے سپیشل ہے کی نہیں ہے اگر ہے تو گوڈ بلیس یو اور نہیں ہے تو آج نوٹ کر لیجئے اس میسج کو چاہے پرانی گھسی پیٹی باتیں ہی کیوں نہ ہوں کبھی بھی ہلکا اور نارمل مت ہونے دینا اس میں بہت جان پائی جاتی ہے سو لوگ باگ نبی نے ایک درشن دیکھا اور درشن دیکھا کہ یہ ٹیب ایک پلیٹ رکھی ہے بڑا تھال ہے اور اس میں ڈھیر سارا دانہ جیسے باجرہ جوار یہ سب رکھا ہوا ہے اور اس کو رکھا گیا تاکہ چڑییں آؤ اور کھاؤ وہ ڈھیر ساری چڑییں ہیں سفید سفید کبوتر ہیں وہ ڈھیر سارے سفید سفید کبوتر ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں تھال بیچ میں رکھا ہوا ہے لیکن کھا نہیں رہے اس پر ایک کا دکھا کسی نے چونچ مالی بس اس کے بعد گھوم گھوم کر رہے ہیں سب کہہ لے بڑی دیر تک میں دیکھتا رہا تو اس تھال میں جو بھوجن رکھا بہت بڑیا دانہ ہے لیکن یہ کبوتر اتنے دھیر سارے جو ہیں یہ کھا کیوں نہیں رہے نہیں کھا رہے کہہ لے تھوڑی دیر میں ایسا لگا کالی کالی سی چڑییں آئیں گرے گرے کلر کیسی آئیں اور جو آگر کے جون جھپٹا مارا پنجہ سیدھت تھال میں لینڈ کر رہا انہوں نے اور کٹر 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 کھا 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 کے تھوڑی دیر میں چٹ کر کے یہ جار وجہ پروفیٹ کہتا ہے درشن کے بارے میں اب خدا نے سمجھایا تو بتایا جو سفید سفید جو چڑییں تھیں وہ سب یوروپینز وائٹ لوگ تھے گورے لوگ تھے وائٹ جن کے پاس میسیج آف دی آر آیا ساتھ میں دودھ کا سندیش آیا لو کھاؤ لو کھاؤ لو کھاؤ لو کھاؤ تھال لگا ہوا کھانے کے لیے لیکن وہ کہنا میں نے ابھی نیا کھیت مل لیا ہے میری ابھی بھی شادی ہوئی ہے پانچ میں میں نے نیا پلوٹ لیا دیکھنے جاتا ابھی بیزی ہے ابھی جوب میں زیادہ میرا پرموشن ہو گیا ہے ابھی بہت زیادہ کمپوٹیشن کی تیاری میں لگا ابھی اگزام دینا ہے ابھی یہ کرنا ابھی وہ کرنا کھائی نہیں رہے لیکن کالی چڑییں آئیں ارثات ایسے لوگ جس میں ایفریکنس آتے ہیں انڈیانس آتے ہیں ساؤتھ ہیسٹ ایشنس آتے ہیں جو کلر سے زیادہ گورے نہیں ہوتے لیکن ساؤلے اور کالے ہوتے ہیں ان کو موقع ملا باد میں اور جیسے ملا انہوں نے تو سیدھے تھال پہ ہی لینڈ کرا اور جب تک پیٹ بھر بھر کے کھانے لیا تب تک اس جگہ کو نہیں چھوڑا تو آپ سوچئے ایک طرف ایفریکن کنٹریز ہیں یوگانڈا وغیرہ ہیں جہاں پر ایک ایک چٹ میں کم سے ہم پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کی سٹیند ہے تو میں نے پوچھا بھائی کیسے چٹ اٹینڈ ہوتا کہلے کچھ نہیں میدان میں جنگل میدان ہی ہے اسی میں بڑے بڑے سپیکر لگا دیتے ہیں بڑے بڑے سپیکر لگا دیئے اور وہ ایک گھاس کی ٹیکری سی ہوتی اس پہ پاسٹر کھڑا ہو کر کے وہیں سے پرچار کرتا ہے اور اسپیکر لگے ہوئے چاروں طرف کوچھ جس کو جگہ ملی سڑک پہ بیٹھ گیا زمین پہ بیٹھ گیا کوئی ٹیلی پہ بیٹھ گیا کوئی پیڑ پہ چڑھ گیا پیڑوں پہ چڑھے رہتے ہیں اور دور تک آواز جاتی ہے جب یہ کتب فیسٹیویل ہوتا ہے جب کتب میں گانا چلتا ہے سن لو چھترپور کے آگے تک وہاں سب آواز جاتی ہے رات میں تو ایسی وہاں پر بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ اب دری بچھانا چادر بچھانا کائی کی دری کائے کا چادر جہاں مر جی بیٹھ جاؤ زمین پہ ہی تو بیٹھنا ہے اور لوگ سویکار کرتے ہیں اور پربھو کے پیچھے آ رہے ہیں تو یہ انتم سمیہ کا جو سندیش ہے اب خدا کا بھیجا ہوا اس کو لوگ کتنے سممان کے ساتھ لے کر کے کہتنا بڑی سپیڈ میں کھا کر کے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جن کے لئے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کئی ایسا نہ ہو جائے کہ گوشین میں بھی ہم سفیج چڑیوں والے ہو جائیں کہ خداون دیتا ہے اور سفیج چڑیوں کی طرح ہم بھی دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے اگلی میٹنگ میں دیکھ لیں گے ابھی تو نہیں اگلی والی میں آئیں گے ایسا نہ ہو جائیں کہ کھانے والے آئیں اور پھر آئیں اور پھر آئے کھایا گئے آئے کھایا گئے اور جن کے لئے تھال لگایا تھا وہ بیٹھے ٹاپتے رہ گئے بعد میں جب کہا جائے گا دوار کھول دے دوار کھول دے تو آواز آ رہی ہے بند ہو چکا ہے پرویش کرنے والے جا چکے ہیں اب تو ان کو باندھو اور اندھیر کنڈوں میں ڈالو جہاں رونا دانتوں کا پیس نہ ہوگا ایسا نہ ہو جائے ایک دن ایسا بھش ہوگا اس لئے اپنے جیون پر چال چلنے پر دھیان دیجئے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوگے سنسیرلی چل رہے ہیں کی نہیں اگر چل رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو ہو جائیے کیونکہ کسی بھی دن کوئی سا بھی دن آخری دن اعتحاسک دن ہو جائے گا اور جو چھوٹ گئے اس کے بعد کیا دن لوٹ کے آئے گا ریپچر ہو گئے اس کے بعد کیا چانس ملے گا کہ ایک ہفتے کا وہ گری سپیریڈ ہو گیا جیسے نا انکم ٹیکس کی لاز ڈیٹ تو نکل گئی ہے لیکن پھر گورنمنٹ نے کہا ایک ہفتے تک اور ٹیکس جمع کر دو ریپچر کے بعد ایسا ہوگا ہو گیا کہ نہیں نہیں جو لوگ جنہوں نے اب توبہ کر لیے نا ان کو تھری ڈیس کا ٹائم تو دے دو کمسیم گری سپیریڈ ایسا ہوگا نو اور کیا ریپچر بھی کیا بتا کے ہوگا کہ دیکھو کل ہونے والا کل ہونے والا ہے اچانک کبھی بھی ہو جائے گا اس لئے میں پھر کہوں گا آپ سے جیسے بھی حالات ہیں زمانے کے جیسے بھی حالات ہیں ہمارے راب کے سنسیر ہو کر کے خدا کے ساتھ چلئے تاکہ کہیں ہم چھوٹ نہ جائیں یہ جو پورشن آپ کے سامنے پڑھا گیا یونہ کنجی اس کا پانچوہ دھیا ہے اور اس کی پہلی آج سے جو پڑھا گیا ہے تو وہاں پر کیا ہوا ان باتوں کے بعد جو یشو مسیح پہلے کر چکے چوتھے عدیائے میں ایک پرو ہوا اور یشو مسیح اس پرو میں گئے یشو مسیح خدا کے بھون میں جاتے تھے حیکل میں جاتے تھے پرو تب بھی جاتے تھے نہ ہو تب بھی جاتے تھے انہوں نے یہودیوں کے پاس جانا پرچار کرنا گواہی دینا کبھی نہیں چھوڑا جس شہر میں گئی یشو مسیح اور معلوم پڑا یہاں پر کوئی اراد نالے ہے یہاں پر کوئی اڈا ہے وہ جرور جاتے تھے وہاں پر اور پرو تھا وہاں پر چلے گئے اور جا کر کے خاص جگہ جاتے ہیں ایک کنڈ کے پاس جاتے ہیں جہاں پر پانی بھرا رہتا تھا اس کنڈ کے پانچ وہ سارے تھے پانچ سائیڈز تھیں اس کی پینٹا پانچ سائیڈیں تھیں اس کی اور پانچ سائیڈوں کے کارن اس کو کہا جاتا بیت سیدہ اور ایک اور بات ہے اس کے دو مطلب ہیں ہاؤس آف کائنڈنیس دیا کا گھر بیت سیدہ جو ہے وہ بیت سیدہ جو گاؤں وہ الگ تھا یہ بیت سیدہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن بولنے میں بیت سیدہ بیت سیدہ کنڈ بول دیتے ہیں بیت سیدہ کا مطلب ہے ہاؤس آف کائنڈنیس اور کہاں تھا یروشلی میں بھیڑ پھاٹک کے پاس تھا یروشلی میں کئی ایک پھاٹک تھے جن پھاٹکوں سے لوگ آیا جایا کرتے تھے جیسے دلی میں بھی مارے کئی سارے پھاٹک ہیں جو والد سٹی ہے اس میں جانے کے لئے ایک پھاٹک کشمیر سے آنے والوں کشمیری گیٹ ہے اگر کوئی لاہور سے آ رہا تو لاہوری گیٹ ہے ترکمان گیٹ ہے دلی گیٹ ہے پھلانا گیٹ ہے ایسے دروازے تھے تو یروشلی میں بھی ایسے کئی دروازے تھے ایک دروازہ تھا جس کو بھیڑ پھاٹک کہتے تھے بھیڑ پھاٹک کیوں تھا کیونکہ جتنے لوگ بھیڑ بیچنے کے لئے آتے تھے وہاں مارکٹ لگتا تھا بھیڑ بیچنے کے لئے آتے تھے وہ لوگ آ کر کے وہاں جمع ہوتے تھے اب بھیڑ تو گندی پندی مٹی دھول لگی سب ہوتی ہیں وہ یہ کام بھی کرتے تھے اس کنڈ میں آ کے بھیڑوں کو نہلاتے تھے بھیڑیں وہاں پہ نہلا کر کے ساف سوپ ہو گئی اب چلو مارکٹ لے چلو اب اچھے ریٹ مل جائیں گے اب سفید بھیڑ تھی براؤن کلر کی ہو رہی دھول مٹی لگ لگ کے اس کے بال کتنے گھونگرالے ہوتے ہیں بھیڑیں لائتے تھے نہلاتے تھے اس کے بعد پھر بیچا باچی کرتے تھے ایک بات اور تھی کنڈ میں کہ اس کی بڑی خوبی تھی خاصیت تھی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کنڈ کے چاروں طرف بہت سارے لنگڑے اندھے لولے جتنے بھی ہو سکتے ہیں بیماری کسی بھی قسم کی ہو سکتی تھی اس بیماری کے لوگ وہاں پر چنگائی پانے کے لیے پڑے رہتے تھے انتظار میں کیوں پڑے رہتے تھے کیوں کی ایک خاص سمیں پر ایک خاص سمیں کوئی خاص سمیں کیا ہے ڈیکلیٹ نہیں ہوتا تھا سنو اگلے سوموار کو یا شنیوار کو یا اگلے دس تاریخ کو ایسی کوئی ڈیکلیریشن نہیں تھا ایک سورگدوت آتا تھا خدا کی اور سے دھیر سارے نہیں آتے تھے ایک آتا تھا بس ایک فرشتہ آتا تھا کب آئے گا جب خدا بھیجے گا جب اس کو سمجھ میں آئے گا وہ آتا تھا آ کر کے پانی کو ہلا دیتا تھا troubled water ہوتا تھا یہ troubled water ہوتا کیا ہے troubled water ایسا ہوتا ہے کی نیچے پانی ایک دشا میں current چل رہا ہو اور اوپر کی لہریں ادھر کو یوں چل رہی ہو دو ڈیریکشن ہو جب پانی چلتا ہے نیچے سے پانی ہوں جا رہا ہے اور اوپر کا پانی ہوں جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں troubled water اکثر جب ندیوں پہ جائیں مچھلی پکڑنے کے لئے شکار کرنے کے لئے تو معلوم ہے آپ کو کہ گنگا ندی ادھر سے یوں بہتی جا رہی ہے جو بھی ندی ہے یوں بہتی جا رہی ہے پانی بہ رہا ہے اور ٹھیک تھاک ہے پھر تھوڑی تیر میں ہوا چلتی پرچند اچھی کازی تیز معلوم پڑ ہوا یہاں سے الٹی چلی تو اوپر کا جو ڈھائی تین فٹ کا پانی کی لیر ہے اس میں بڑی بڑی لہریں یوں کر کے دک کے مار مار کے لہریں یوں جا رہی ہے اور نیچے کا پانی یوں جا رہا ہے تو اوپر کا پانی اُلٹا چل رہا ہے اور نیچے کا پانی یوں جا رہا ہے اس پرکار کے پانی کے جو دو اینگل کے ٹکرا ہوتے ہیں اس کو کہہ دے ٹربلنگ وارٹر تو ہوتا کیا تھا کہ ایک سمیں فرشتہ آتا تھا پانی کو ویسے وہ تو کنڈ ہے کوئی ندی تو ہے نہیں جو ادھر سے بہرہ ہو وہ ایک کام کرتا تھا پانی کو دو اینگلز میں ہلاتا تھا اوپر کا پانی اس دشا میں لہریں مار رہا ہے اور نیچے کا پانی سمجھو یوں جیسے وہ تھا نا واشنگ ماشین میں واشنگ ماشین میں ڈھیر سارا پانی بھر دو اور اس کے بعد جب اس کا ماشین چلتی تو کیسے اس میں لہریں سی آتی ہیں تو ایسی گڑبڑی ہوتی تھی پانی میں لہریں آتی تھی اوپر بھی نیچے بھی گھوما گھامی ہو رہی ہے جب یہ کام چل رہا ہوتا تھا اس سمجھ جو بھی وکتی کوئی بھی کیوں نہ ہو جو سب سے پہلے کنڈ میں اتر جائے پانی چھو جائے اس کے کوئی سی بھی بیواری کیوں نہ ہو اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی تھی کچھ بھی کیوں نہ ہو اس لئے وہاں پر ٹی بی والے کینسر والے لنگڑے لولے اندھے ادھرنگ جتنے قسم کے بھی ہو سکتے تھے اب آہے سب ہی لوگ پائے جاتے تھے کتنے پائے جاتے تھے انگلیش ہمیں کیا لکھا ہوا ہے آگے 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 پڑھنے مصورتا تھا اندھے ملٹی ٹیوڈ یا ملٹی ٹیوڈ گریٹ ملٹی ٹیوڈ ملٹی ٹیوڈ کسے کہتے ہیں ہاں دیکھیں نہیں ایسا نہیں ایسا جیسے آرمی میں ہوتا ہے یہ پلاتون ہے پلاتون کا مطلب ہے 20-22 لوگ ہے بس یہ بریگیڈ ہے بریگیڈ کا مطلب ہے 200 لوگ ہیں یہ بٹالین ہے تو پلاتون ہے بٹالین ہے بریگیڈ ہے وہ گنتیوں کے آدھار پر ہوتی یہ نہیں کہ مالن پڑا دو آدمی کھڑے جب اپنی بریگیڈ لیا دو آدمی کی بریگیڈ ہوتی چنتہ نہ کرو چائنہ سب کی پار لڑای ہوئی نا انڈیا کی پلاتون اس کا کوڑا کر دے گی چین سے دھو گئے 20 لوگ کوڑا کر دیں گے جیت کے آ جائیں گے ملٹی ٹیوڈ کہتے ہیں دو ہزار سے اوپر کی قینتی کو نوٹ کر لیجے ملٹی ٹیوڈ مینیمم ٹو تھاؤزن تو بھائی کتنے لوگ ہوتے ہوں گے کم سے کم ہے ملٹی ٹیوڈ کم سے کم کم سے کم دو اور جگہ بھی تو یہاں بھی لکھا ہے ملٹی ٹیوڈ اور جگہ ملے گا ملٹی ٹیوڈ اسی اسی او سارے میں ہاں جی مطلب ملٹی ٹیوڈ اگر ایک ہے تو صرف دو ہزار لوگ ہیں اور گریٹ ملٹی ٹیوڈ تو کتنی ملٹی ٹیوڈ ہو گئی پھر اگر اگر تین بھی ہو گئے تو چھے ہزار ہو گئے آپ ذرا تھوڑا کلپنا کیجئے کہ بہت صدہ کا جو کنڈ ہے اس کے چاروں طرف گریٹ ملٹی ٹیوڈ ہیں ارثات کئی ہزار لوگ ہیں ایک ملٹی ٹیوڈ دو ہزار کی ہوتی دو ملٹی ٹیوڈ چار ہزار تین ملٹی ٹیوڈ چھے ہزار اب آپ اندازہ لگاؤ قریب کتنے ہوتے ہوں گئے یہاں لے گا گریٹ ملٹی ٹیوڈ تو اکثر لوگوں نے اس وعدے میں ریسرچ کری جب جانت پوچھ کر کے نکال کے لائے تو انہوں نے نکالا کم سے کم چھے ہزار کے آس پاس لوگ ہوتے تھے منیمم تو بیت سیدہ کے کنڈ کے چارتہ منیمم چھے ہزار اس سے زیادہ بھی ہوتے تھے منیمم کم سے کم چھے ہزار اب چھے ہزار میں کیسی دھککہ مکی ہوتی ہوگی پانی ہلنے پر ہم ہسٹری بتاتی ہے ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ چھوڑے چاکو چل جاتے تھے وہاں پر مرڈر ہو جاتے تھے میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا اور نے دوسرا دیکھا جانرلہ نے مارا گھونسا میں پہلے جاؤں گا لوگ باغ تو چھوڑی چاکو لگا کر رکھتے تھے آپ سوچئے جب دو روپے چار روپے کی سبجی اور روٹی اور چھولے اور وہ بٹا کرتے ہیں پوری جب پھری لنگر چلا کرتے ہیں کتے کا یہ پانچ چھے روپے کا سارا مال ہے چار پوری اتنی آلو کی سبجی ہے اس کے پیچھے لڑائیں ہو جاتی مار کٹ ہو جاتے سر پھٹ جاتے ہیں بڑے بڑوں میں ہو جاتے ہیں اور تو سنیئے سوٹےڈ بوٹے آئے کیول شادی میں دو بوٹی کھانے کے لئے کرسچن ماں بھی سر پھوڑ دیتے ہیں دو بوٹی کتنے کی ہوں گی تم نے تو پانچ دس روپے کے سر پھوڑ دیا اتنے دس ہزار کا سوٹ کھراب کر دیا اس نے اس کے موہ پہ چھوڑا پھیک کے مار دیا دس بیس روپے کی ایک پلیٹ کے چکر میں جہاں پر آپ کو لا الاج بھیماری کا الاج مل رہا ہے فری میں تو اتحاس بتاتا ہے سٹورینز بتاتے ہیں کی بیت سیدہ کے کنڈ پہ بہت مرڈر ہو جایا کرتے تھے صرف اس چکر میں چھوڑی چاکو چلا کرتے تھے لاتھییں چلا کرتی تھیں پتھروں سے سر پھوڑ دیا کرتے تھے کی میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا تو بیت سیدہ کا کنڈ ایسا نہیں کہ یہ چھوڑا سا کنڈ ہے اور وہاں پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرہاں ہم سے پہ ڈال کے اپنے تھنڈے تھنڈے پانی میں پریز ڈالڈ مٹر جاتے تھے میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا تو جو گریٹ ملٹیٹیوڈ وہاں پر تھی کم سم چھے آٹھ ہزار کی لوگ باگ جا پکچر ہال میں دیکھتے نا جب گھسنے کے لیے اب تو بعد میں تو سیٹ نمبر ہونے لگے پہلے سیٹ نمبر نہیں ہوا کرتے تھے ٹکٹ لے لو پونے دو روپے کا گھجا جو سیٹ میں لے بیڑھ جاؤ سوا روپے کا ٹکٹ لے تھرڈ گلاس میں آگے جا کے بیڑھ جاؤ جو پہلے گا اپنی چھاٹ لو سیٹ سوا دو روپے کی بالکونی لے کر چڑھ جاؤ جو سب سے بڑھے سیٹ اپنے جا کے چھے گلو بعد میں نمبر پڑھ لے کہ ای بی سی دی لائن سیٹ نمبر تو اس میں کیسی دھککہ مکی ہوتی اسٹیڈیم میں کیسی ہوتی ہے جب اسٹیڈیم میں کنسٹ ہو رہا ہوں میوسیقل نائٹ چل رہی ہو جبردست میوسیشن آئے ہوئے ہوں ٹکٹ سب کے پاس ہے بھائی سا پانچ پانچ سو روپے والا گیٹ کھلنے دو گیٹ توڑتے ہوئے پبلک گھجاتی اندر تو اس اوشارے میں جہاں پر لوگوں کو زندگی میں چنگائی ملے گی اس لا علاج بھیماری سے وہاں پر کہ دھککہ مکی کم ہوگی کیا رب بھاشا کو سمجھنا پڑتا ہے یہ شمس اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں چلتے جا رہے ہیں لوگ لگے پڑے ہیں اچھا یہ کب ہلاتا تھا پانی اس کا کچھ پتا تھا ایسا نہیں کہ سال میں ایک بار ہلتا تھا سال میں کئی بار ہلتا تھا پانی اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں تھا کہو دو ہفتے بعد ہلے گا کہو چار ہفتے بعد ہلے گا کہو ڈیڑھ مہینے بعد ہلے گا پانی ایک انٹرول پہ وہ جب اس کا جی چاہتا تھا پھر اشتہ پانی ہلا دیتا تھا مچا دیتا تھا بوری طریقے سے تو اب پتا نہیں ہے کہ بھئی ابھی ہلا تھا تو اب پچھلی بار تو تین ہفتے بعد ہلا تھا تو دو ہفتے سے سب تیار ہیں کہ بھئی سنو دو ہفتے ہو گیا ہے چھلانگ لگانے تیار ہے on your mark set تیار ہیں یش مسیح آتے ہیں مہا پر تیار ہیار تو من رہا ہے یش مسیح جاتے ہیں اور جا کر کے کیا کرتے ہیں دیکھیں ہندی میں لکھا ہے چوتھی آیت میں کیونکہ نیوک سمیہ پر خدا کے دوت خدا کے دوت نہیں خدا کا دوت انگلیش میں کہہ لے چوتھی آیت میں for an angel an angel ایک دوت یہ نہیں angels ڈھیر سارے آتے ہوں for an angel ایک سورگ دوت ہے جو کنڈ میں اتر کا پانی کو ہلایا کرتا تھا ہلایا کرتے تھے نہیں ہلایا کرتا تھا اور جو کوئی پہلے اتر گیا وہ چنگا ہو جاتا تھا وہاں ایک منوش تھا جو 38 ورش سے بیماری میں پڑا تھا آپ سوچیں 38 سال کوئی کم ہوتے ہیں کس کی عمر ہے 38 یا 40 سال ہاتھ اٹھانا جلا ہے نا بتاؤ جتنے ان کو سال پیدا ہوئے ہوئے ہیں اتنے سال سے وہ پڑا ہوا ہے بھائی ایک بیمار کو اگر علاج کراتے کراتے ایک سال ہو جائے تو وہ کہہ دیں ایک سال میں ٹوٹ جاتا ہے ایک سال میں ٹوٹ جاتا بھائی ایسا اب تو تم مجھے بلائی لے اس سے اسپتالوں میں ایسا ہی ہوتا ہے اسپتالوں میں جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں جب اس کو چھ مہینے ہو گئے اس کو ہلانا ڈولانا اٹھانا لیٹرین باتھروم مجھے پریشانی ہوتی کہتے بھائی ایسا علاج چھوڑ ہمیں علاج نہیں کرانا ایسا آپ ہماری جان ہی لے 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 اب ہم یہاں سے رخصت ہو جا تو اچھی بات ہے یہ ویکتی 38 سال سے پڑھا ہوا ہے ایسا نہیں کہ چلتا پھرتا نہیں چلتا پھرتا ہے لیکن سپیڈ میں نہیں جو پڑھے ہوئے مہا پر وہ روٹی پانی کہاں سے کھائیں گے کہ مہلوم بڑا پھوپا پڑھے ہوئے مہا پر پھوپا تو پڑھے ہوئے جب پانی ہلے گا پھوپا کوئی روٹی بھتی جا رہے ہیں لی جی تاو جی لے چاچا لے بھا لے بھاوی لگا لینا اپنا کھا لینا تو جتنے بیمار پڑے ہوئے اتنے ان کے تیمار دار بھی آتے رہتے ہیں اگر ایک اٹینڈنٹ آ گیا تو بارہ ہزار کی بیڑ تو یہ ہو گئی کچھ تماش بھی آتے تھے اچھا بیت سیدہ اچھا یہ ہی ہے کون جس پانی ہلتا ٹوریسٹ آئے پڑے پانچ سات سو ٹوریسٹ روز گھوم رہے یہاں پر پھر اگر کون ایسا ہے تو سوچو وہاں پر دکانے بھی ہوں گی بھائی لوگ کھائیں گے کہاں سے ریڑی والا بھی ہوگا کہ وہ موم پھلی لے کے کھڑا ہوا ہے کوئی شکر کندی بیچ رہا ہے کوئی چائے والا بھی ہے سیب والا بھی ہے کھلے والا بھی ہے وہ بھی آتے ہیں لگائی دکان چلے گئے آپ کنڈ یہ کمپلیکس ہوتا جا رہا یہ مول کمپلیکس تو چھوٹا سو گئے تو بہت بڑا حساب ہے ایسی جگہ پر ایک ویکتی پڑا ہوا کوشش کرتا ہر بار جلدی کوشش کرتا جانے کی لیکن اسپیڈ کمیں اس سے پہلے کوئی دھککہ مکی کر آکے پہلے چلا گیا اور یہ بھائی سب لٹکے رہ گیا اڑتے سال ہو گئے اسے اڑتے سال میں تمہاری ہمت نہیں ٹوٹی اڑتے سال میں آپ کہیں اور چلے جاؤ کیا تم بھیکاری ہو کہ نہ بھیکاری نہیں ہوں میں پھر کیوں پڑے ہو مجھے وشواس ہے ایک دن میرا بھی موقع لگ جائے گا اور یہ بلیور ہے ایسا نہیں کہ یہ یہ بلیور ہے یہ وشواس کرتا ہے خدا دودھ کے پانی ہلانے پر جس دن وہ پانی ہلے گا اور میرا پیر لگا اسی دن میں چنگا ہو جاؤں گا ایسا نہیں کہ آشا ٹوٹ چکی ہے اس کی ہمت ختم ہو چکی ہے لوگ پراتھنا کریں اور دو ایک مہینے تک ان کی پراتھنا کا جواب نہ ملے نا تو ایک مہینے کے بعد پراتھنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اڈتے سال برابر دیکھیں کتی بڑی ایک زامپل ہمار لیے اڈتے سال سے وہاں پر پڑا ہوا ہے اور شفا نہیں مل پائی خیر اڈتے سال کے بعد ایک دن ایسا ہو یہ شوہ سی آگیا گھومتے ہوئے اب ان چھے ہجار سات ہجار لوگوں کی بھیڑ میں ییشو مسیح چلتے چلتے بھائی آپ کو یہ آدمی ملا کیسے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوئے وہاں ایک مانوش پانچ میں آیت جو اور تیس ورش بیماری میں پڑا تھا ییشو نے اسے پڑا ہوا دیکھ کر یہ جان کر اور جان کر کہ وہ بہت دنوں سے اس دشا میں پڑا اسے پوچھا کیا تُ چنگا ہونا چاہتا ہے یہ common سوال ہے پوچھو ییشو مسیح یہ جو چھ سات ہزار یہاں پڑے ہوئے یہ چنگائی کے لئے تو اور کسی لئے پڑے ہوئے یہاں پر سبھی چنگا ہونا چاہتے ہیں یہ بھی چنگا ہونا چاہتا ہے تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے لیکن اس جان بھوچ کے پوچھ رہے کیا چنگا ہونا چاہتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جیسے مسجد ہے بڑے بڑے مندر ہنوان مندر ہیں ادھر ادھر جاؤ وہاں پر آپ کو خوب بھیکاری ملیں گے آپ بھیکاریوں سے کا اس میں مالیگیری کر لیا کر تیرے کو ایک نوکری دے رہنے کو کوارٹر بھی دے رہا ہوں سب کچھ ہے چل میرے ساتھ وہاں پر وہ کیا کہتا جاتے ہیں کیوں آپ کیا آپ کیا بیمار ہیں نہیں کیا آپ اپنگ ہیں نہیں پھر عادت ہو گئی ہے فری کا مال کھانے کا فری ایسی لڑکا کر پار کر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ نہیں کرنا چاہتے بس کوئی ہماری نئیہ پار لگا دے تو بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ایشو اسی نے پوچھا کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے یا تو بھی ایسی پڑا ہو ہے بہت کچھ اس کو کسی نے پیسے پکڑائے کسی نے دو کیلے پکڑا دیے کسی سنو ہم سے کھائے نہیں جاگا ان کی حالت دیکھ کر ایک کام کرو پوری سبجی تھی اس بیچارے کو دے دو ہم سے لنچ نہیں ہوگا ان کی دردش دیکھ کر ہمارا دل پیخل گیا ہم سے دے دی تو کوئی سبجی دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا آل انڈیا میڈیکل پر لائن لگی رہتی ہے جب دیکھ دو سو چار سو پانچ سو کھڑی رہتے ہیں وہ سب پوری سب چل رہی ہے تو کتنے لوگ ایسے کام کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا تو چنگا ہونا چاہتا اس کا سیدھا جواب تھا پربو میرے پاس کوئی ایسا اسیسٹینٹ نہیں ہے جو میرے کو جلدی لے جا سکے میں چلتا ہوں اپنے طاقت سے جاتا ہوں لیکن مجھ سے پہلے کوئی پہلا کنڈ میں اتر جاتا ہے اور میں رہ جاتا ہوں یہ شماسی نے دیکھا یہ چنگا ہونا چاہتا ہے اور اٹھ اپنا بستر کھاٹ اٹھا اور چل یہاں سے کوئی دعا نہیں کوئی ہاتھ نہیں رکھنا کوئی اور کوئی سوال نہیں اور کوئی بات نہیں اٹھ اپنا بستر اٹھا اور چل اور اس نے بھی اپنا اٹھ کر بستر اٹھا لپیٹا اور چل دیا موقع نہیں مل پا رہا تھا اسے اترنے کا تو کیا ہوا اس کے دل میں تمنا تھی مجھے چنگائی ہونا اور چنگائی اسے کھا سے ملنا ڈاکٹر سے ملنا ہے اسے وشواص تھا مجھے خدا سے چنگائی چاہیے ہے اور ایک دن کنڈ نہیں ہلا لیکن کنڈ میں دودھ کا بھیجنے والا یہ خود وہاں پر آتا ہے اور اٹھ اپنی کھاٹ اٹھا اپنا بستر اٹھا اور یہاں سے چل اور وہ 38 سال سے پڑا ہوا وکتی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور ٹھیک ہو کر وہاں سے نکل گیا اور ایک اور گھڑ گھڑ بات ہو گئی جب وہ اٹھا کر چل لگا تو جو ٹانگ ڑھانے والے فقی فریسی تھے وہ کڑکڑانے لگے کہ سبت کے دن سے کیوں چنگ کیا گیا وہ دن سبت کا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے سبت کے دن کیوں نا یشو مسی سے ایک بار ایک وقتی بولتا ہے یشو مسی تو آپ کے چور تھے کیوں کیسے اب یشو مسی دیکھو دوسرے کے کھیت میں گھوز گئے اور بالے توڑ توڑ کے چورا چورا کے کھانے لگے جب تمہارا کھیت نہیں ہے دوسرے کی پروپرٹی دوسرے کا سامان ہے اور ویوستہ میں لکھا یشو مسی سے جب سوال کیا تو یشو مسی نے کہا کیا تم نے ویوستہ میں نہیں پڑھا کیا یدھی کوئی وقتی کھیت میں آئے اور بالے توڑ کر کے کھائے تو یہ اپراد نہیں ہے اگر توڑ کر کے باندھ کے لے جائے وہ اپراد ہے وہ چوری ہے تو کوئی بھی آ سکتا کھا سکتا ہے یہ ویوستہ میں لکھا ہوا ہے تو میں نے بھی کام کیا اور میرے چیلوں نے بالے مل کے کھائیں یہ اپراد نہیں ہے اب دھنگ سے بائی بل نہیں پڑھتے تو ایسے سوال کر کے سوچتے ہم نے بہت بڑا سوال کر دیا خیر یہ مصی نے کام کیا اور اس کام کو کرنے کے بعد وہ وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے چلتا ہوا چلا چلا جاتا ہے تو یہ مصی جو کی سبت کا بھی پربو ہے اس نے اس بڑے کام کو کر دیا تو جیسا لوگوں کا بشواص ہوتا تھا اس آدمی کا بھی یہ مصی جانتے تھے کہ اٹھے گا اور چلے گا کیوں یہ مصی جو کی پیار کا ساگر کہلاتا ہے یہ مصی جس کا جنم ہوا کماری سے جس نے جہان سے پیار کیا ہے اتنا دیالو اور کمپیشنیٹ ہے کیا آپ کو اور لوگ نہیں دکھائی دے رہے یہ مصی اتنے چھ سات ہجار میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس سے سیرے سی اندھا ہے اس سی سی کوڑی ہے اس سی 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 مارا ہوا ہے پلسی کا وہ نہیں دکھائی دے رہے یہ شبد نہیں بولا سی دے گئے کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے پرابو میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا اتر جاتا ٹھیک ہے اپنی کھاٹ اٹھا چل چل دیا اور وہ واپس چلنے لگے ارے رکو 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 پرابو آپ کے دل میں کیا پیار نہیں ہے کیا کمپیشن نہیں ہے کیا دیا نہیں ہے کچھ کرونا نہیں ہے بڑے بڑے بھاشن دیا کرتے ایسا سوال نہیں اٹھتا ہوگا دیکھیں ہم لوگوں آپ لوگوں سے سوال کر دیتے ہیں ارے سنو آپ تو بڑے چرچ جاتے ہو نا ہم تو ایسا ہے کہ سال میں موقع نہیں ملتا نا دو تین بار ہم بھی ہو ہی آتے ہیں چرچ لے کریں ہماری نوکری ایسی ہے گھر پہ آکا دعائی کر دو کبھی آپ کے دل میں نہیں آتا ان کے لئے دعا کر دو تو ایسی لوگ ہم سے ار امید کرتے ہیں کہ آپ چونکہ دعا بندگی والے چرچ جاتے ہیں آپ تو کریں گے کریں گے تو یہ شوی آپ تو سب سے زیادہ دعا کرو گے آپ تو سب سے زیادہ دھوا کرنا چاہیے آپ تو دیاغ ساگر ہو کرو کھان ہو آپ تو سب کچھ ہو لیکن اتنے ڈھیڑ سارے ہزاروں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے کسی کے لئے پراثنہ نہیں کری ایک سے بھی نہیں کہا تو لوگ کہیں گے یہ کتنا مطلب ہے انسان کسی کہا نہیں 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 اس لئے ریلیٹیو کے لئے سب کرتے ہیں اپنے رشتہ داری کے لئے سب کرتے بھائی 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 چلتا پوچھا بھائی آنا 30 سال والے ہاں جیزس آپ کے ریلیشن میں آتے ہیں کہ نہیں آپ کے گاؤں کے ہیں کیا کہ نہیں آپ سے ان کی پہلے کبھی ملاقات ہوئے کہ نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی جان پہچانے کچھ بھی نہیں میں نے خودی ان کو آج پہلی بار دیکھا ہے کوئی سلام دعا نے کوئی ملاقات نہیں پہلی بار دیکھا اور آپ کے لئے اتنا بڑا کام کے 38 سال کے بیمار کو اٹھا کھڑا کر دیا اور باقی یہ دیکھو ایسے ڈیالوگ کہے ہوں گے بہت ڈیالوگ کہے ہوں گے جیسے کروس پہ لٹکا تھا ارے اس نے بہتوں کا بچایا آپ نے آپ کو بجا کے دکھائے تب جانے بڑی دیا کا ساگر ہے اس کے بارے میں کہتے بڑا بوجھ دل میں دینے لنگڑوں کو ٹانگ دینے کا کچھ لوگ کو چھوڑانے کا سنانے کے لیے میرا بشیق کیا گیا تیرا بشیق کہا گیا کہتا تیو نے ناسرت نگر میں کہ یہ آتما مجھ پر ہے اس نے میرا بشیق کیا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں دوں لنگڑوں کو ٹانگ دوں کچھ لیہوں کو چھوڑاؤں سوس مچ پر چار کر تو کر نا یہاں پہ بیت سدا کی کن میں چھوڑانا یہاں لنگڑوں کو چھوڑانا اندھوں کو چھوڑانا بیماروں کو چھوڑائے تو ٹھوکر کھانے والوں کے لیے سب ٹھوکرے لگتی ہے لیکن اگر یہ شمسی نے اور لوگ کیول یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ اس کو چاہیے تھا کہ باقیوں کبھی کچھ بھلا کرے لیکن انہوں دیکھو کچھ بھی نہیں کرا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا 19 میایت دیکھئے یونہ پانچ 19 میایت اس پر یہ نے ان سے کہا میں تم سچ سچ کہتا ہوں کہ پتر آپ سے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں پتر بھی اسی ریتی سے کرتا ہے جن کاموں کو پتر دیکھتا ہے پتا کو کرتے ہوئے اسی ریتی سے وہ کیا کرتا ہے جب تک پتا نہ دیکھائے تب تک وہ کرتا ہی نہیں ہے اس چھ ہزار کی بھی میں پتا نے ایک دکھا جو چھفا پانے والا ہے پتا نے چھ ہزار کی بھی میں ایک دکھا یا کہ دیکھ بیٹے جیزس جانا ایسے 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 وہاں پر پڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر کے واپس تو پتا نے اس کا چنگا کر چلا آیا ایک فلوسپی ہے جس کو ہے تو بڑی سیمبل سی لیکن ان کیسز میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں آج جو کچھ پتا نے دکھایا اس کے مطابق یہ مارے ہوئے تھے لیکن سب کو کیوں نہیں چنگا کیا آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے آپ کہا ہے نا کہ مطلب یہ مسیح کے نام چنگا ہی ہوتی ہے بھائی پراتنہ میں سب کچھ ہوتا مردے زندہ ہوتے ٹی بی کینسر ٹھیک ہوتا بھائی کام کرو سبد جنگ ہسپٹل آجاؤ آپ نہیں ہم آپ کو لے آئیں گے بتا آپ کے پاس کب ٹائم ہے ہم گاڑی بڑھی والی لے کر آئیں گے اور آپ کو سبد جنگ ہسپٹل لے آئیں گے اور بس یہاں پہ جتنا آپ کو ٹائم چاہیے گھٹنا ٹیک کے کھڑے ہو کے ناک رگڑ کے ایسی میں ہو کر کے ورانڈے میں ہو کر کے ہال میں ہو کر کے جہاں آپ کا جی چاہے بھائی ایسی بڑھی دعا کر دو چاہے دس منٹ کی ایک گھنٹے کی چاہے پورا دن لے لوں سبد جنگ کو کھالی کر دو کیونکہ آپ کہتے نا ایش مسی کے نام میں چنگائی ہے تو سبد جنگ کو چنگ کر دو اگلے دن ایم سوالے کھڑے ہیں کہ بردر ہمارے یہاں بھی آجو ہمارے بہت سارے لا الاج بیمار پڑے ہوئے ہیں دیکھو مانف جادی کا کتنا کلیان ہوگا مانف جادی کا کتنا کلیان ہوگا اسپتال کے اسپتال دو آپ کے پاس تو گفت ہے بھائی برینم آپ کے پاس گفت ہے اس گفت کو لے کر ہمارے ہسپٹل آجاؤ ہم لے آتے ہیں اپنے گاؤ شہر دیش ہم آپ کو لے آتے ہیں سارے ہمارے بیمارے کو ٹھیک کر دو نیرو جی نے یہی کہا تھا نیرو جی نے بردہ برینم سے یہی کہا تھا پارڈی امن میں لوگ سبھ ہم ہیں کہ بردہ برینم آپ امریکہ سے آئے ہیں انڈیا میں آپ سواگت ہے میں پردان منتری ہونے کے ناطس سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ سارے ایمپ گئے ہیں اندھی لنگڑے لولے میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں ہمارے ہندوستان میں انگینت بیمار ہیں ہمارا دیش گریب ہے بھی پچھڑا ہوا ہے ڈیولپ نہیں ہے بہت بیمار ہیں بہت گریب ہیں بڑے پریشان مسئیبت زدہ ہیں بردہ برین آپ یہ شویسی کے نام میں آپ کا سواغت کرتے ہیں آپ ہندوستان کے لئے ایسی پراتھ نہ کر دو کہ یہاں کے بیمار ٹھیک ہو جائیں یہاں سے گریبی چلی جائے خوش حالی آجائے لیکن بھائی برین نے کیا پارلی امینڈ میں کھڑو کے دعا کری چاہتے تو کر سکتے تھے کیوں نہیں کری آپ اس بات کو سوچ ایلیا نے سب کو کیوں نہیں کر دیا یہ شو سب کو چنگ کیوں نہیں کر دیا پترہ سب کو شفا کیوں نہیں دے دی جب تمہاری پرچھائیں سے بیمار چنگ ہوتا ہے تمہارے ہاتھ رکھنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے تمہارے کہہ دینے سے دو شتات میں نکل جاتی ہیں تو تم نے سارے کیوں نہیں ٹھیک کر دیے کیا یہ ہی ایکسپیکٹیشن لوگ ہم سے اور چلا اس سے پہلے وہاں تھی اس کے پہلے وہاں تھی اس کے پہلے یہ تھی اور ویسے صحیح بات بتائیں تو ڈاکٹر سب جواب دے چکے ہیں اب تو کیول یہ سب یہ استھیتی ہے اور بھیا چونکہ آپ دعا کرتے ہو ہم نے سنایا آپ کی گوائییں سنی ہیں ہم نے گوشن کی گوائییں سنی ہیں ہم نے گوشن کی سائٹ پہ بھی دیکھا ہے ایک کام کرو نا موسی کے لئے دعا کر دو تاکہ خدا نہ کرے کہ شفا پا جائیں ایسے ہوتے نہیں یہ موقع آتے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں آتے ہیں ہمارے پاس تو خوب آتے ہیں تو کیا سب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ میں لانا چاہتا تھا یہ پاس تینوں لوگوں کی سامرت ہے جب آپ کے نام میں دش ٹات بھاگ تھی ہیں تو آپ نے سب کو چنگ کیوں نہیں کیا آپ نے سب کے لئے دعائیں کیوں نہیں کری کیا کیول آپ نے گوڈ سیڈ کے لئے ہی کری ہیں آپ نے سرپنٹ سیڈ کے لئے بھی کری ہیں آپ پروفٹ وہ ہوتا ہے جس کو خدا بہت سی چیزیں بتاتا ہے اور دکھاتا ہے ابھی ہم اپنے آپ کو ماننے کی چلو ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں لیکن یہ شماسی تو بہت بڑا پروفٹ تھا پولوس بہت بڑا پروفٹ تھا چیلے بہت بڑے بڑے رسول تھے پروفٹ ہونے کے ناتے سے پروفٹ کے پاس درشن کا دیکھنے کا ایک پروفٹ ہوتا ہے پروفٹ کو دکھائی دیتا کیا کہا یہوہ نے بھارون مریم آج دوار پہ سن لو اگر تم میں کوئی نبی ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں یہوہ اسے درشن اور خوابوں میں بات کیا کرتا میں بات کرتا میں دکھاتا ہوں اگر تم پروفٹ ہوتا اور باقی نورمل لوگوں کو نورمل تو بہت نیچے رہ گیا جو پروفٹ ہوتا اس کو دکھائی جاتا ہے یہ شمسی سنی پر دن سانج ہونے کے بعد رات کو پہاڑ پہ جنگل میں ٹیکری پہ چلا جاتا تھا اور رات بھر پرات نائی کیا کرتا تھا رات بھر کرے آدھی رات کرے جتنے گھنٹے کرے وہ یشو مسی کی بات ہے کتنا سویا اس کے بعد دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے ایک گھنٹہ یا نہیں سویا یہ یشو مسی بہتر جانے لگن اپکی بات تھی کہ یشو مسی چلا جاتا تھا اور دعا میں کیا ہوتا تھا وہاں خدا باپ یشو مسی کو نیکس ڈے کا شیڈل دکھاتا تھا اگلے دن کا پروگرام بتاتا تھا ساتھ میں دکھاتا تھا کہ سن کل کے دن فلانی جگہ جانا اس گاؤں میں اس شکل کا وقتی ہے وہاں اس کو یہ پریشانی ہے اس کو ایسے شفا دینا پھر اس کا جب شام کو لوٹے گا تو دیکھ نادی کے کنارے بیٹھے ہوا جب مچھلی بجار لگا ہوا ہے وہاں پر یہ پانچ لوگ ملیں گے اس حسطتی میں ان کی یہ آپ شکتہ ہے تو اس کو جا کے پورا کر دینا تو جو کچھ خدا باپ یشو مسی کو دکھاتا تھا بینگ پروفیٹ یشو مسی صرف اتنا ہی کام کرتا تھا اس کو نوٹ کر لیجی گا جتنا یشو مسی کو دکھا جاتا تھا وہ اتنا ہی کام کرتا تھا اس سے زیادہ نہیں کرتا تھا کیا کہہ رہا وہ یہا جیسا پتہ مجھے دکھاتا ہے وہ کر کے دکھاتا دیکھو ایسے ایسے کرنا یہ یہ ہوگا اسی پرکار سے یشو مسی کرتا تھا بھائی برینم کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ وہاں جاؤگے وہاں پہ یلو چیک شرٹ والے اکادمی ہوگا گھر کا یہ سین ہوگا نو سال کی بیمار لڑکی پڑی ہوگی جب یہ سین اٹھ اور وہ چھ سات ہزار تھے منمم چھ ہزار جو اس اٹھ سال والے سے زیادہ ضرورت مند تھے یہ تو چلتا پھرتا بھی تھا وہاں تو بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ اپاہیج پڑے ہوئے تھے جن کو زیادہ چنگائی کیا شکتہ تھی لیکن یہ شمسی نے کسی کو ٹھیک نہیں کیوں کیونکہ خدا باپ نے دکھایا ہی نہیں اس نے کیول ایک دکھایا اس کو جا کر شفا دینا ہے اور یہ شمسی کہتے ہیں کہ منوش کا پتر اپنے آپ سے تب تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک پتہ اسے دکھا نہیں دے تو یہ شمسی نے 38 سال کے جو اب جوان تو نہیں کہیں گے اسے کیوں بھائی کتے سال کا عرش ترہ ہوگا وہ 38 سال تو لیٹے لیٹے ہوگئے جب آیا ہوگا تب کیوں بھائی ساٹھ کے آس پاس تو ہوگئے ہوگا کچھ نہیں تو پندرہ بیس سال کی دیکھ کیا آپ کو کچھ ترہ سال رہا ہے اس دن تو آپ کو بڑا ترہ سال تھا پترس ان کو کچھ کھانے کو دو یہ تین دن سے ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے بھیڑ یہ تین دن سے میٹنگ اٹینڈ کر رہی ہیں کھانے کو دو کہ دے پربو دو دینار کی روٹی لائے وہ بھی کم پڑ جائے گی کہ دیں ان کو ہی پچاس پچاس کر کے بیٹھاؤ تب تو پربو کبھل بھوکوں پہ ترس کھا رہے آپ اور یہ بیمار پڑا ہو اندھا لگڑا لولا پڑا اس پہ ترس نہیں آر آپ کو ارے ایک ٹائم روٹی نہ کھائی تو کیا ہوا پانی پی گجارہ کر لیں گے کچھ اور سبزی کھا لیں گے گاجر کھا لیں دھو دھا کر کھا لیں گے اس بھو کی بھیڑ پہ آپ کو اتنا ترس آیا کہ آپ نے پانچ روٹی دو مچھلی سے پانچ ہزار کو کھلا دیا اور یہاں چھ کیسے خدا ہو آپ انیائی ہو ترس نہیں کھاتے اور ویسے بڑے ترس ترس لیے گھوم رہے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آتا اس بھیڑ کے اوپر یہ تین دن سے میٹنگ کر رہے ہیں ایک کام کر ان کو بریانی کھلا دو ارے اس بریانی کھلا مت کھلا اس کو پوری روٹی تو کھلا دو وہ مر رہے ہیں لیکن جیسا پتہ مجھ کو دکھاتا ہے میں کیول وہی کام کیا کرتا ہوں تو یہ شو مسی نے سارے کمپیشن کو سائیڈ میں کیا اور اس کو شفا کر کے چل دیے پتہ دکھاتا ہے چلو صحی بات ہے پتہ ہے کہا جو دکھاتا ہے پتہ مجھ میں ہے اور میں پتہ میں ہوں پتہ مجھ میں رہ کر کہ دیکھ یہ والا کام تجھے کرنا ہے اس کو تُو نے چنگائی کرنا ہے اس کو تُو نے انت جیون دینا پتہ دکھاتا ہے سامری عورت تھی سامری عورت کے پاس یہ شو سے کیوں چلے گئے مجھے اسے تو اس علاقے سے ہو کر جانا اوش تھا سکھ رام علاقے سے کیوں کیونکہ پتہ نے دکھا ہے دیکھ ایک عورت ہے اسے چنگائی نہیں چاہیے اسے انت جیون چاہیے اور انت جیون کیسے ملے جب تک ملاقات نہیں کرے تب تک اس کا کنورجن نہیں ہوگا اور سن وہ دن میں ملے گی دوپہر کے سامن صبح شام نہیں مل سکتی وہ ویش ہے تو جیسا پتہ نے دکھا یش مسی اسی direction سے گئے اسی ٹائم پر گئے اسی جگہ گئے اور اس سامری عورت سے جس کو لوگ بد چلن کہتے ہیں ملاقات کر کے اس کو سور کے راج میں لے کر آ گئے جیسا پتہ نے دکھایا ویسا یہ شمسی نے کر دیا تو نبیوں کے ساتھ ایک privilege ہے جیسا پتہ دکھاتا ایلیا نبی کرمیل پہاڑ پہ جاتا پڑ یہ سترہ ڈھار دیا پہلا راج مجھے دکھایا تھا پڑ یہ جیسا تُو نے مجھے دکھایا تھا میں نے کر دیا ہے اب آسمان سے آگ گرا کے جواب دے تو ہی زندہ پاور فل اکلوتا خدا ہے اور میں تیرا نبی جیسا تُو نے دکھایا تھا ویسا میں نے تو ایلیا آپ بھی دکھے دکھائے پہ کر رہے ہیں موسی آپ بھی دکھے دکھائے پہ کر رہے ہیں جی ہاں نبیوں کے ساتھ یہ پرانی داستان چلی آ رہی ہے کہ جیسا خدا ان کو دکھاتا ہے ویسا وہ کر دیتے ہیں ایک اُلٹا کیس لیجئے ایک بار یشو مسی جا رہے تھے اور بڑی بھیڑتی جا رہی تھی اور جائرس نام کا سردار تھا وہ بھولتا ہے پربو میری بیٹی بیمار ہے مرنے پر ہے چل کر آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے تو چنگی ہو جائے گی لگ 11 12 سال کی لڑکی تھی یہ یشو مسی جا رہے تھے اور جا رہے تھے اور بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ حجوم چلا چل رہا کبر نوم میں ابھی تو بہت دور ہے جائرس کا گھر کافی دور ہے لیکن راستے میں جب وہ جا رہے تھے تو ایک آنٹی ملتی ہے اب ان آنٹی ہی کہا جائے جا کیونکہ آنٹی کو بلڈ ایشو تھا ایک فیمیل ٹربل تھی جس کا علاج انہوں نے خوب کر آیا تھا وہ اچھی پیسے والی تھی فیمیل ٹربل اتنی جلدی نہیں ہوا کرتی ہے اس کے بلی ایک ایج کروس کرنا پڑتی ہے اور اس ٹربل کے لئے اس نے لکھا ساری جیو کا ویدیوں پر کھرچ کر چکی تھی ایک ڈاکٹر پہ نہیں جتنے سپیشلیس تھے جتنے گائنوکلوجس تھے سب پہ دیکھایا سب نے جو کہا اس نے کروایا ultimately اتنے علاج کرائے کتنے سالوں کیونکہ ٹریٹمنٹ بھی ایسے بھائی اس میں 6 مہینے لگ دیکھو بھائی نیہار مو یہ اور رات میں یہ اور دوپیر میں اس کو لینا دودھ کا اتتا گرم کر چلو جی چھے مہینے کے بعد آگلے بید جی آئیں بھائی دیکھو ٹریٹمنٹ تو لنبا ان کا آئر بے دیکھے ایک سال تو ڈیر سال لگتا لیکن گارنٹی ہے چلو پہن کلر دیا یہ دیا وہ دیا اور مسکر آتے چل دی اگلے دن ایسا نہیں تھا پہلے لمبے لمبے جلی بھوٹی رگڑو چھیلو بھونو تب کر کرا کے ہوتا تھا اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی اچھی عمر رسید عورت تھی اور ساری جی ختم ہو گئی پیسے ختم ہو گیا اب کیا کر تب اس نے کہ یہ مسیح آج ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے اس کے بارے میں سنائے یہ مردی زندہ کر دیتا یہ کر دیتا یہ کر دیتا تو وہ اپنے من میں کہنے لگی اگر میں کیون یہ مسیح کے وستر کو ہی چھولوں گی تو میں چنگی ہو عورت ذات ہے آدمیوں کی بھیڑ میں عورت کا گھسنا ویسے بھی مشکل ہے پھر بھی یہ گھستی ہے کتنے دھککے لگے ہوں گے کتنا اس کو کونی لگی ہوں گی اور یہ شوی جارے جائر کے گھر جارے سممانت آدمی ہے شہر کا ایک دھار میں گرو ہے اس کی بڑی جیزس جارے وہ یائر سر ہے نا ان کے گھر آہ 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 بیٹی بیمار ہے اس کو ٹھیک کرنے جارے ہاتھ رکھیں گے آرے ہم بھی چلتے چلو چھوڑو آلو پیاج شام کو ہی تو پکنائے کون سے دو پہر میں پکیں گے شام مکی کرتے اس کو تیکھو وہ اشد عورت ہے بلڈ اشو ہے بائبل بتاتی ہے جس عورت کو یہ بیماری ہو تکلیف ہو جس جگہ پلنگ پہ بیٹھے گی اشد ہو جائے گا جس گدے چادر پہ بیٹھے گی اشد ہو جائے گا اس کے لئے پھر اتنے دنوں سے رہنا پڑے گا اتنے دن کے پند کو چڑھا کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر وہ لوگوں کو چھو سکتی ہے اسے معلوم ہے میں ان ہولی ہوں اس لئے اس نے نہیں کہ میں یہ چھو مسی کے پیر چھو لوں اب آپ دیکھ کتنی کتنا ویوستہ کو ماننے والی عورت ہے کتنی honorable عورت ہے اس نیکہ میں یہ مسی سے ہاتھ رکھ لوں گی میں اشد ہوں میں یہ مسی کی باڈی کو نہیں چھو سکتی میں ویوستہ کہ نسار اشد میں نہیں چھو سکتی جیسے کوڑھی آدمی کوڑھی کسی کو چھو نہیں سکتا لوگ ان کو پتھر مار مار کے بھگا کبھی گلتی سے تمہیں پتہ نہ تم بھی بجار میں چلے جا رہا مجھ سے ٹکڑا جاؤ تمہارا جیون بھرشت ہو جائے گا تم خدا کی نگاہ میں پاپی ہو جاؤ گے کہ تم مجھ سے چھو نہ جاؤ میرا فرض ہے چل لانا آئیم انہولی 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 میں آشد دوں نا پاک نا پاک نا پاک تو کوڑھی چل لاتے تھے خبردار جو ہم سے چھو گیا تو ہم بھی آشد ہو جائیں گے اور ہمیں چڑھانو کرنا پڑے گا ہمیں یہ دینا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا بھی مطابق ہو جائے گا اس عورت کو معلوم ہے گا میں آشد ہو جائے گا میں آشد دتا سے کیسے چھو تو اس نے کہا میں اس کے وستر کو چھو لوں اور میں اس کے وستر کو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤ گی یہ وشواز کس کا تھا کس کا تھا بڑے خاموج بیٹھے کس کا وشواز تھا کہ میں اس کے وستر کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی اس عورت کا وشواز تھا اور اس عورت نے جاتے جاتے جیسے تیسے کر کے یہ مسیح کے وستر کا ایک سرائی تو چھو تھا صرف اور جیسی مسیح کے وستر کو چھو ایک دم سے اس پر سامرت نکلی اور اس مسیح نے کہا کس نے مجھے چھو 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 نے پربو بھیڑ کی بھیڑ تیرے پر گری پڑ رہی ہے چاروں طرف سے دھکے لگ رہے ہیں یہ بتا کس نے دھکا مارا کس نے کوہ نہیں ماری کس ییشو مسیح کو خدا باپ نے کیس نہیں بتایا تھا انہی تھا ییشو مسیح چھے ہزار کو چھوڑ کر اڑتیس سال کے فالج کے پاس جا کے چنگا کر کے آتا ییشو مسیح کو نہیں بتا تھا کہ کوئی اور آرہ تا کے تیرے وست کو چوئے گی اور چنگائی ہو جائے گی اور اس نے پریشان ہوتے ہیں کس نے چھو کس نے چھو آرہ سیلی بس آرہ کھا سے سوال آگیا جس نے پوری پڑھائی کر رکھی ہو جب کوششن آتے تو مال میں چیپٹر میرا پڑھا ہوا ہے لیکن آرہ آج آج تو جو فسڈی ہوتے نا انہیں تو یہی نہ پتا ہوتا یہ کون سی کلاس کا ہے کون سی سبجیکٹ کا آگیا ایک بار ایسا ہوا گورنمنٹ سکول میں سیونت کلاس کا پیپر چلا تھا بچے کافی کر رہے تھے آدھے گھنٹے کے بعد پتا پڑھا کہ سیونت کلاس کا پیپر ہے پوچھا بچوں سے کہ تم نے پڑھا نہیں اس پہ لکھا نائند کلاس اور تم اس کان سر دیے جائے کہ ہاں سر کتنے کر لئے کہ تین سوال کر لئے آب یہ نائند کلاس کا پیپر ہے تمہارے ساتھوی کلاس کا تو ہے ہی نہیں اور تم نے تین کوششن کر بھی دیے کہ ہاں تو جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں نا انہیں تم کوئی سی سبجیٹ کا دے دو کوئی سی کلاس کا دے دو وہ سب کا کوششن کر دیں گے تو پوچھ آم نے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ لے سر ہم تو رٹ کے آئے تھے چار سوال اب تم کوئی سا سوال پوچھ آنسر ہم نے وہی لکھنا ہے بھائی جو ہمیں لکھنا ہے ہمیں لکھنا ہے تو ہم نے تین آنسر دے دی ہمیں کیا پتا کون سی کلاس کا ہے کون سے وش ہے ہمیں تو جو لکھنا سو لکھ دیا لیکن جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اب دیکھ نا بورڈ کا اگر ایک شب بھی question paper میں ایسا آگیا جو ادھر ادھر ہوگا اگلے دن paper میں آ جائے گا یہ سی سی باہر تھا کالیج کا بی اس سی کا کوئی ڈال دیا word یہ کون لوگ کریں گے جو پڑھتے ہیں تو یشو مسی کا جو سی 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 مال ہی سی سی لیکن اس سی سی درشن میں اس کو باپ نے دکھایا تھا جب راستے پہ جا رہے تے درشن سے باہر کا ایک item آ گیا جو یش میں سے کو نہیں دکھایا تھا اور وہ کیا تھا کہ میری سامرت کیسے نکل گئی میرے میں سے سامرت نکلی کیسے سامرت گئی ہے مطلب یہ کام کیسے ہو گیا یہ تو مجھے معلوم سامرت مجھ سے گئی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کوئی جرب دست کام ہوا ہے کسی کو چنگائی ملی ہے لیکن کون کس نے چھوا کس نے چھوا یہ یہ اس کے اندر تھائی نہیں آلٹی میٹلی وہ ڈرد تی کام تی سامنے آئی گئی پربو تو جواب سنی تیرے وشواس نے تیرے وشواس نے تجھے چنگا کر دیا کشل سے جا یہ درشان آپ کو نہیں دکھا تھا خدا باپ نے کہ ایک عورت چھے کی کہنا یہ نہیں دکھا تھا اب آپ دیکھیں چنگائی کے دو اسٹائل چھے ہزار کی بھیڑ میں ایک کے پاس یہ چنگا ہوگا ہے یہ ہی چنگا ہوگا باقی چنگا کسی ہے اور کہتی ہے اگر وست کو ہی چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی تھوڑا ہی چلا تھا یہ مسی کے ایک اور آ گیا ہے پربو میرے سیوک پہ دیا کر میرا سیوک گھر میں بیمار پڑا ہے اچھا کیا یہ بھی پروگرام کے باہر کھا یہ پروگرام کے باہر کھا ہی سلیوز کے باہر کھا ہے چیڈیل میں نہیں ہے یہ ہے پربو میرے سیوک پہ دیا کر وہ گھر میں بیمار پڑھا ہے اور اس کا اگلا ڈائیلوگ کتھا بڑھیا ہے پربو میں ایک آرمی میں آفیس سر ہوں اور جس فوجی سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے جس سپاہی سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے جو میں میرے موہ سے نکل جاتا ہے جو میرے انڈر جتنے بھی ہیں ان سب کو فالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں ایک آرمی آفیس ہوں پربو آپ یہیں سے کہہ دیجئے میں اس یوگ نہیں ہوں میں یائر کی طرح نہیں ہوں کہ پربو میرے چھت کے تلے چل میری بیٹی کی سر پہ ہاتھ رکھ اس کو چنگا کر میں اس کابل نہیں میں باپی انسان ہوں میں رومان سنچورین ہوں پربو کہ دیجئے یہیں سے تو میرا سیوک چنگا ہو جائے گا کیونکہ مجھے سارے سنسار میں چلا کرتی ہے تو یہیں سے کہہ دے گا تو دشت آت میں نکل جائیں گی یہیں سے کہہ گا تو بیماری چلی جائیں گی کیونکہ تیری آثورٹی کو میں جانتا ہوں یہیں سے کہہ دے یہ چھو مسئل نے اپریشیٹ کرا اور پترس سے بھی کہا کہ پترس ایسا وشواص تو میں نے سارے اسرائیل میں نہیں پایا ایک وہ شروف جاتی کی عورت سے کہا تھا جس کو کہا تھا کہ کتے روٹی کھا لیتے ہیں کہ پترس ایسا وشواص میں اسرائیل وہیں سے چلا گیا تھینک یو کرتا ہوا جب وہ لکھائے راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں اس کو نوکر ملے اب آپ سنیئے جب وہ واپس لوٹ کے جا رہا تھا تو راستے میں اس کو نوکر ملے اور کہنے لگے ملاقات ہوئی کہتے سوامی سیوک ٹھیک ہو گیا اس نے اکدام انکواری کری کہہ رہا کب کل دوپہر کے اتنے بجے جان دیجئے وہ نوکر کہہ رہے ہیں مالک کل دوپہر کو اتنے بجے اس سنچو نے کہا یہ وہی سمہ جب ییشو نے کہا تھا جا تیرا نوکر ٹھیک ہو جائے تو جناب یہ بتائیے آپ آئے کتنے دور سے ہیں آپ گھوڑے پر آئے ہیں آپ آرمی آفیسر ہیں کل ٹھیک ہوا ہے تو کہاں ہے آپ کا گاؤ بھائی جانے میں یہاں سکھ ایک ڈیر دن کا سفر لگتا گھوڑے پر اتنے دور سے آئے ہیں آپ ایسے نہیں کہ اسی گاؤ کی بات ہے یہ جب نوکر جواب دیتے ہیں ایک ایک شد بائی لکھا اس کے پیچھے بڑی بڑی لمبی لمبی بھید کھل جاتے ہیں آج کیا بج رہا ہے آج بھی تو صبح کا دوپہر کا ہی ٹائم ہو رہا ہے کل دوپہر کو اتنے پہر ٹھیک ہو گیا نوکر یہ جو سینچورین تھا یہ بھی ایک دیڑ دن کا سفر تے کر کے اپنے نوکر کی چنگائی لینے کے لیے ہاتھ جوڑ کے منت کرنے کے لیے آیا ہوا کتنا اچھا نوکر رہا ہوگا نوکر کتنا اچھا رہا ہوگا کی گزڑڑ افسر نوکر ٹھیک ہے جیسے 3600 نوکر آتے ہی رہتے یہ اردلی لگے ہوئے آفٹر آرمی آفیسر یہ لوگ آئیں جائیں گے آئیں گے کہ اس کو یہاں سے ڈیلیو کرو اور دوسرا بھیجو ایسے دس نوکر آ جائیں گے لیکن وہ نوکر اتنا بڑھیا ہے ایسا بڑھیا بلیور دیکھئے وہ انجاتیوں میں سے مالک بھی انجاتی ہے نوکر بھی انجاتی ہے لیکن یہشو مسیح پر وشواز کرتا ہے یہ ہوا پہ اس کا بھروسہ ہے اور ایسی سیوہ کرتا ہے کہ مالک کو مجبور کر دیا کہ بھائی صاحب دو دن کی چھٹی لے کر کے اپنے نوکر کی چنگائی کے لیے ایک یہشو ناسری کے پاس ہاتھ جوڑ کر گل گل آتے ہوئے منت مانگنے کے لیے آ رہا ہے اس نوکر نے بہت سیوائیں کری ہوں گی اس کی جو ایسا ہو رہا ہے تو یہ نوکر بھی ٹھیک ہو گیا عورت بھی ٹھیک ہو گئی اور یہ شمسی نے کہا جا جیسا تیرا بشوہ سے اس کے انسار چنگی ہو جا تو آپ کو دو پرکار کے لوگ ملیں گے ایک ایسے والے جن کے بارے میں چنگائی کے لئے درشن دکھایا جاتا ہے اور چنگائی ملتی ہے دوسرے پرکار کے وہ جن کے بارے میں کوئی درشن نہیں ہے کوئی خواب نہیں ہے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ان کے لئے نہ تو یہ مسی پراتھ نہ کر رہے نہ تو ان کے لئے کوئی اور دعا کر رہا نہ ان کے گھر پترس جارہ نہ ان کے گھر یون نہ جارہ تو ان کا کیسے کام چلے گا ان کا کام چلے گا اگر ان کو وشو ہو خدا وند یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں جن لوگوں کو جو بیمار مصیبت پریشانی حال میں ہیں اور ان کے بارے میں اگر خدا نے کسی کو درشن نہیں دکھایا ہے تو آپ کو وشواس کرنا پڑے گا اپنے چھٹ کارے کے لیے آپ کو وشواس کرنا پڑے گا اپنی چنگائی کے لیے براد برہنم کہتے ہیں کہ میرے پاس درشن آتے اس کے انسار میں کام کرتا ہوں اور جو میٹنگ ہوتی جن میں ڈسنڈ چلتا ہے جا زیادہ پچاس کارڈ ہم باتتے کہ پچیس زیادہ میں نہیں کر پاتا ہوں زیادہ پچاس لوگوں کارڈ دیتے ان کی جو بیماری آؤ سٹیج پڑھ آؤ تمہ لئے کریں گے پراتنا تو ہوتا کیا ہے اس سمیہ خدا مجھے درشن دکھاتا ہے اور درشن کو دیکھ کر کے میں کہتا آپ بردر سسٹر آپ کا نام یہ ہے آپ شہر سے آئے ہیں آپ کی بیماری ہے آپ کے ساتھ ایسا ہے کیا بشواز کرتے ہیں جائیے ایش مزیگن نام میں یوار ہیل کہ لئے بیس پچیس لوگوں کے لئے میں کیول کر پاتا ہوں زیادہ نہیں ان درشن میں اتنی طاقت میں نہیں کر سکتا مجبوری کمزوری آتی ہے میں ایک چھوٹا انسان ہوں میرے سے طاقت نکل جاتی ہے لیکن ییش مسیج جب اس میں سے نکلتی تھی تو میرا مرنے پر آ جاتا ہوں خدا بن نے پراتھنا سنی بردہ برنم کی اور آخر میں پھر یہ ہوا کہ ان کی طاقت کا نکل ختم ہو گیا اور تب وہ آخر تک دعوی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے پیارے پیارے بچے ہیں پریوار ہیں سب کو چھوڑ کر گا دو مہینے کے لئے کیسے چلے جاؤ گے چلے جاؤ گا رام سے کیا کرتے کس لئے جا رہے وہاں میں آفریقہ جا رہا رہا ہوں لوگوں کو ییشو مسی گوسپل دینے بیوی بچے زمین جائداد کو مجھ سے عدد پیار کرتا ہے وہ میرے یوگ نہیں تو جب ییشو مسی سورکہ سوامی سورک کو چھوڑ کر دھرتی پر آیا میرے لوگوں کے لئے تو میں کیا گھر پریوار کو چھوڑ کر دو مہینے کے لئے افریقہ نہیں جا سکتا میں بہت آسان کام ہے کیونکہ ییشو مسی کی پرات مکتہ کو دیکھتے ہوئے میں بہت آرام سے جا سکتا ہوں لیڈی کہتی مبارک ہے بھائی ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اور نہ ہی لوگ ایسا سوچتے ہیں بھائی 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 کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جو بندھنوں سے چھوٹ کر آزاد ہوں گے کون جائے گا ان کو بچانے کے لیے اگر میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا کہتے ہیں God bless you brother ان اچھے وچاروں کے لیے جو آپ دوسروں کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں اگر سب لوگ ایسا سوچنے لگے تو دنیا پتہ نہیں کیسی ہو جائے لوگ سوار تھی ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسروں کے بارے تو سوچتے نہیں ہیں اگر سوچنے لگے تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے بردہ برنم کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم رات ہم لوگوں کی کیسے کٹا کرتی ہے کہتے آپ آپ لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ جو پرشارک لوگ ہیں اور خاص جو دعائیں کرتے ہیں لوگوں کو پرہو کے پاس لاتے ہیں بیماریوں کو نکالتے ہیں جب بیماریوں کو نکالتے ہیں گنہگاروں کو خدا کے پاس لاتے ہیں تو جب ان میں سے دوشتاتمہ ہی نکالتی ہے اویشواس کی اپراد کی پاپ کی بیماریوں کی دوشتاتمہ ہی نکالتی ہیں تو ان کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا اچھا لگتا ہوگا دستان سونا ہے کہ گھر میں سے نکالی پھر لوٹ کے آئی دوبارہ گھر کو کھالی جھاڑا پایا پھر بھرمہ کبزہ کیا اچھا لگتا دوشتاتمہ کو جب نکالتی ہیں جب دوشتاتمہ کو کسی میں سے نکالتے تو دوشتاتمہ کو اچھا لگتا یا برا لگتا ہے اسی لئے جھپٹ کے مار کے توڑ کے جن کیا کیا کر کے نکالتی ہیں جب نیلی سینڈر میں سے نکالا نیلی سینڈر ریڈمن ہال سے آئی تھی چمگادل کی طرح ان کے پاس جھپٹا مار بردہ برہنم پہ جب دوشتاتمہ ہی نکالتی انہیں بہت برا لگتا گصہ آتا ہے اور جب گصہ آتا تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی بردہ برہنم بتاتی ہیں لیکن جب رات میں ہمارے ویچاروں میں آتی ہیں بڑے ٹینچن لے کر آتی ہیں بڑے پریشر لے کر آتی ہیں اور پرچارک کو اتنا پریشان کرتی ہیں کہ رات میں بہت حملے ہوتے ہیں لیکن چونکہ اس فیلڈ میں ہے اور جانتے ہیں کہ دوشتاتمہ نے ہمارے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے ہم بھی خدا کی انگرے کو کما کر کے اس پاور میں ہو کر چلتے ہیں اب سو گئے تو سوتے سمجھ کیا کریں اب تو سو گئے اپنا تو بس ختم ہے لیکن سونے سے پہلے اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو نپٹا کر دن بھر ہم نے کیا کیا ہے کہا کہا گئے کیا 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 ہوا ہے کیا کچھ اب رات میں ہو سکتا ہے اس کی بندھائی کر کے خدا کا نگرے مانگ کر سوتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو دماغ میں ٹینشن سے پاگل کر دیں دو شٹات میں اتنے جبردست حملے ہوتے ہیں تو ان دو شٹات میں کو نکالا جاتا ہے اب جب بڑی میٹنگ کریں گے بڑی چنگائی کریں گے جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے آپ سوچئے پھر بھائی برینم کے اوپر کیا حملے ہوتے ہوں گے رات میں خوکیا کے آتی ہوں گی ساری بھوتنی ہیں جتنے بھوت بھوت نی ہیں کہتے ہوں کہ انہیں ہمیں نکال آئے رات میں چلو چلتے دیکھتے اسے کون سے ہوتل میں رکھے ہیں اور کون سے گھر میں ٹھیک ہیں چلو آج رات میں بینڈ بجاتے ہیں کچھ نہیں تو خوابوں میں ایسا دکھا دکھا کر دیں کہ جب اٹھے تو گولی دین سر میں درد ہمارے برا حال ہو گیا ہر ایسا ہوتا ہے کر کے آپ دیکھئے میں نہیں کہوں گا کہ ہر کچھے بندے سے کر کے دیکھئے جو لوگ اس لائن میں ہیں اور اچھے سے ہیں وہ جانتے ہیں کی کی کیسا ہوتا ہے میں جانتا ہوں اچھے سے کیسا ہوتا ہے سو برادر برینم بتاتے ہیں کی ایک بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہو تھے برادر بوس ورث ایک فوٹو لے کر آیا ٹیبل پر میرے سامنے رکھ دی اور برادر اس کے ساتھ ٹکٹ ہے افریقہ افریقہ کا ٹکٹ ہے اور یہ فوٹو دیکھی آپ کہ فوٹو دیکھی دیکھ کر کے مطلب ایسا ہوا کہ جو فلورنس نائٹنگل جو انگلینڈ کی نرس تھی ان کی پوتی لگتی ہے اور فوٹو میں کیا کیول ہڈی کنکال کے لاوہ کچھ نہیں ہے ہائٹ اس کی چھ فوٹ کی ہے وہ بھی بریٹیشر ہے انگلینڈ کی ہے لیکن افریقہ میں ایز نرس وہ کام کر رہی ہے اور وہاں پہ کچھ ملگننس سٹمک میں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایسی بیمار ہو گئی ہے کہ آپ اس کی فوٹو دیکھ دیکھ ان کی ریکویسٹ آئی ہے کہ پلیز آپ افریقہ آجائیے اور میرے لئے پراتھنا کر دیجئے دیکھو یہ ہڈی کا کنکال چھے فوٹ کی ہائٹ ہے ٹوٹل ویٹ تھرٹی فائی پونڈ پہ پہ ٹی پونڈ کے کلو کتنے بنے سترہ کلو آپ سوچو سولہ سترہ کلو ٹوٹل عورت کا وزانہ جو چھے فوٹ لمبی ہے اور ہڈیوں کے لابہ کچھ نہیں ہے فلورنس نائٹ کھا جائیے اور میرے لئے پراتھ نہ کر دیجئے کمپلیٹلی بیڈ ریڈن ہے نہ ہل سکتی نہ کروٹ لے سکتی نہ اٹھ سکتی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اس تھی ہوتو ہاتھ پہر نیلے ہو چکے ہیں اور اب وین نہیں دکھائی دیتی لگائیں تو سوئی کہاں بتاتے ہیں کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب گھر پہنچو تو معلوم پڑتا ہے آٹھ دس ٹکٹ پڑے رہتے ہیں گھر پہ جب جاؤ تب آٹھ دس ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں برادر پلیز کم ٹو مائی سٹی پلیز پری فور می آئی آئیم دیس دیٹ یہ مللہ ڈیتھ بیٹ پر ہیں یا بیماری ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کیا کروں ادھر اپنے شہر میں میٹنگ ہے پریچنگ ہے کام ہے دھام ہے یہ کام کروں یا وہاں پر جاؤں تو میں پراتھنا کرتا ہوں پربو کیا کروں میں اور جہاں خدا گائیڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر خدا نے گائیڈ کر کی فلانی جگہ جا اب دھیان دیجئے اب چل لیتے نا ییشو مسیح کو خدا باپ نے گائیڈ کیا بیت سیدہ کے کنڈ پہ جا اور 38 سال والے کو شفا کر آجا اور باقی چھوڑو تو جہاں خدا گائیڈ کرتا میں وہاں چلا جاتا باقی ٹکٹ ان کو واپس کر دیتا بھائیہ اپنے پلیز رکھ لو مجھے ایسا کوئی آدیش نہیں ہے جیسے جولیس اسٹیٹس کے جو آرمی میں آفیسر تھے ریلیجن اس کے وہ پاسٹر تھے جب بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی وائف نے فون کیا کہ بردر ایر فورس کا حوائی جہاز تیار ہے چیپلے نے ہزبینڈ ان کے جرمنی میں اور آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز حوائی جہاز تیار ہے آپ کو امریکہ سے لے آئے گا آ کر کے بچہ مر گیا اس کے لئے پراتھنا کر دیجئے یہ زندہ ہو جائے گا پھر آپ کو سیم فلائٹ سے جہاز چھوڑ دیجئے دیجئے تک پراتھنا کری تیسرے دن جواب آیا خدا نے بتایا کہ سنو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا ہاتھ ہے میرا پروگرام اس بچے کی اتنی عمر تھی چھوٹا تھا ساتھ سال کا وہ ختم ہو گیا ہے اس کا فیوچر سیٹ ہے صحیح جگہ اب وہاں جا کر زندہ کرنے کی آپ سکتا نہیں ہے پروگرام ورڈکٹ آگیا ہے کہ وہ بچے کو زندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کی گود میں پہنچ گئے سرکشت صحیح جگہ ہے کیا پتہ زندہ ہو اور بعد منششے کی طرح پھر اُلٹی سیدھی زندگی میں آئے اور ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تیار ہیں جن کے لئے مجھے پراتھنا کرنا ہے جن کے بیچے میں جا کے پرشار کرنا ہے ان ہزاروں کو چھوڑ کر میں افریقہ چلا جاؤں ایسا کچھ ہے نہیں آپ ایک کام کرو ہم پراتھنا کرتے ہیں اس بہن کے لئے اور چاہیں کہ کہ خدا ان کو افریقہ میں ہی شفا دے دے تو انہوں نے اس کے لئے پراتھنا کری اور پراتھنا کرنے کے اجاتے بھائی بوس ورد کو واپس دے دی اور کہا چلیے بھائی یہ واپس وہاں میں افریقہ نہیں جا سکتا لیکن انگلینڈ کے کنگ جورج جو کنگ جورج انگلینڈ کے راجہ ان کا دو بار میرے پاس کیبل گرام آ چکا ہے اور وہ کہہ رہے بردر پلیز میرے پاس بکنگ پہلے ساپ لندن آ جائیے اور پلیز میرے دعا کر دیئے میں بہت برے حال میں ہوں کیوں آیا فون کیونکہ جو جو جورج تھے انگلینڈ کے راجہ سیکٹری تھا اس سیکٹری کا کوئی دوست ملاقاتی چاہ تھا جو مولٹن انگلینڈ امریکہ میں اس نے ایک کام دیکھا تھا جورج جارٹر آپ سب جانتے نو سال سے بیٹ ریڈن تھی جورج جارٹر کو جب شفا ملی تھی تو یہ ویکتی بھی مولٹن کے بیپٹیس چٹ میں پائے جاتا تھا اور اس نے کہا سنو بھائی میں بھی ایک ایسا کیس ہوں جو ملٹپل اسکلوری ایسز کا ایسا بگڑا ہوا کیس تھا کہ میں بھی ڈیتھ بیٹ پہ رہا ہوں جب جارٹی کارٹر ٹھیک ہوئی تھی اس ہی کے اس سے میں اتنا پر اگر بھردہ پرنم پراتھ نہ کر دینا تو انہیں چنگ ہی مل جائے دو بار ریکویسٹ کری بتاؤ ایک راجہ ریکویسٹ کر رہا ہے دو بار کہ پلیز 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 خیر ان کو خدا کا وہ ملا انسپیریشن نے کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں تو انہوں نے امریکہ سے پہنچے انگلینڈ پہنچے اور جیسی لندن پہنچتے ہیں ایئرپورٹ پر اترے ایئرپورٹ پر ان کے پاس ہتنے فون اور پیجنگ سب ہونے لگی بڑے ڈھیر سارے منسٹر پرچار پر ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے مالوں پڑا براد برینم آرہ مالوں تا براد برینم آرہ ہے اس کا بکنگ پہلے جائیں گے وہاں راجہ کے لئے دعا کریں گے پھر انہوں چنگ آئی بھلے گی سارے پاسٹر بڑے سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے خبر کری براد برینم پلیز 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 بات تو کر لوں ابھی ابھی آپ کے پلین سے آدھا گھنٹہ پہلے ایفریکان فلائٹ سے سسٹر جو فلورنس نیٹنگل ہے وہ بھی آئی ہوئی ہیں ابھی اور ابھی یہی پر ہیں ایرپورٹ پہ ہی ہیں آپ بھی ایرپورٹ پہ ہو وہ بھی ایرپورٹ پہ ہیں آپ سے پلیز آپ ان کے لئے آ کر پراتھنا کر دو پیپرن ہم بولتے ہیں کی بردہ بوسورت اور بردہ بیکسٹر ایک کام کرو آپ لوگ جا کر پراتھنا کر دو کیونکہ اپنا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ٹائم ٹیویل فکس ہے ابھی میں جانا ہے اور سیدھے میں جانا پھر وہ پکڑیلی ہوتل وہاں سے پھر ہم نے جانا بکنگم پیلس راجہ کے لئے دعا کرنا پھر اس کے بعد دیکھا جائے جو کچھ بھی ہو تو پراتھنا تو نہیں کری یہ ہوتل چلے گئے ہوتل سے کینگ جارج کے پاس گئے پراتھنا کری ویس منسٹر گئے وہ سب جگہ جا کر کے دیکھ دعائیں کر کے لوٹ کے جب باہر آئے تو چرچ آف انگلینڈ سارے منسٹر پاسٹر لوگ جمع تھے برادر برہن کے درشن ہو جائے ایک ملاقات ہو جائے خیر ان کے چرچ گئے بڑے خوش ہوئے برادر آپ نے ٹائم دیا آئے ہیں اور ultimately انہوں نے کیا کرا جو نائٹ انگل تھی انہوں بلالیا تھا نائٹ انگل بھی وہا پر تھی جب ان کا ہوا گئے سلام دعا ہوئی پریج دل وغیرہ ہوئے آخر بات ہم بڑے آشیش تھے آپ آئے ہیں دعا کیجئے کریئے اور ساتھ میں جو فلورنس ہیں یہ ہاں کہلے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں کہلے ہم لوگ گئے جب وہاں پر گئے اس کمرے میں تو جانے کے بعد جب کمرے میں پہنچ اور وہ جب دیکھا نائٹ انگل کو تو بردہ بیکسٹر جو تھے انہوں نے دیکھتے ساتھی اپنا چہرہ ماں سے موڑ لیا اتنی خراب حالات میں تھی وہ نائٹ انگل دیکھا نہیں گیا کہلے جب میں نے دیکھا تو میرا بھی جیسے کلے جا نکل کے باہر کو آنے لگا اتنے خراب حالات تھے ان کے اور ویچاری پڑی ہڈیوں کا ایک کنکال بیڈ پہ پڑھا ہوگا تھا انہوں نے کیا کرا کہ نرس کان پہ لگا کر کے اتنی آواز نہیں نکلتی تھی کہ دو فٹ آواز بھی پہنچ جائے جان نہیں تھی نرس نرس نے کچھ کوشش کر نرس نے بتا interpret کر کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ برادر آئی وانٹ ٹو ٹچ یو میں آپ چھو نا چاہتی ہوں انہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاتھ لگا ہاتھ بات رکھا اور تب وہ نیٹ انگل جو بولتی ہے کہ بھائے برنم میں آپ کے ہاتھ کو چھونا چاہتی ہوں تو برہ برنم میں بھی اپنا ہاتھ دیا چھو تو تھنڈی ہڈی ہیں ہڈی ہیں تھنڈی سکیلیٹن کہ لگے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں انسان ہے کیا ہے بلکل تھنڈا کہ نے پھر انہیں نرس کہ برادر برنم کو میری باڈی تو دکھاؤ تو کہ جو شیٹ ڈال رکھی تھی جب اس کو ہٹایا میرا دماغ خراب ہو گیا کیا یہ انسان ہے کیا یہ جانور ہے یہ سوکی سوکی پتلی پتلی ہڈی لکڑی کیا ہے یہ یہ تو انسان لگ ہی نہیں رہا اتنا بگڑا اور برا حال تھا نائٹنگل کا دیکھنے کے بعد جی بڑا عجیب سا ہو گیا چولو آپ پھر رکھو لگا کر کیا کیا جائے پھر کان لگایا تو بولتی ہے نائٹنگل کہ بردر میرے لئے پراتھ نہ کریے کہ میں مر جاؤں میں مر نہیں پا رہی ہوں نرسز کے پاس اب ڈرپ لگانے کے لئے نس نہیں بچی ہے جگہ نہیں بچی ہے نسیں نہیں مل رہی ہے فیڈنگ تو ختم تھی وہ چل رہا تھا انٹرابینس دیتے تھے اب وہ بھی نہیں بچا وہ بھی نیلے پیلے ہو کر کہ ہاتھ بھی سوک گئے ہڈی ہڈیوں میں کہا انجیکشن گھوسے کوئی جگہ نہیں ہے کہ کہ لے مہینوں ہو چکے سال کے سال ہو گئے اس دشا میں پڑے پڑے اب ایسی ستیتی میں کیا کرے کہ پرات نہ کرے کہ مر جائیں کہ لنس تھے بیکسٹر تھے بردہ مور تھے نرس تھے اور ایک دون کے رشتے دار تھے چلو ہم پرات نہ کریں گے پرات نہ کرنے لے میں پرات نہ شروع کری ہمارے باپ سے عام طور پر لوگ کرتے پہلے اپنی پرات نہ آخر میں ہمارے باپ تو آسمان میں میں پرات نہ شروع کری ہمارے باپ تو جو آسمان میں تیرا نام پاک مان تیری بات چاہتے وگر وگر کرتے پھر میں اپنا پرات شروع کری اس کے باد جب پرات شروع کری مجھے تو نہیں معلوم لیکن جب میں پرات نہ کری تو minister وہاں پہ تینوں چار جو تھے وہ کہنے لگے بردر کیا آپ نے دھیان دیا جب آپ پرات نہ کر رہے تھے تو ایک فاکتہ یہاں پر بیٹ کر کے گھٹ رگو گھٹ رگو گھٹ رگو گھٹ رگو کر رہی تھی کہ میں دھیان نہیں دیا تو پرات نہ تو کرنی تھی کہ پرہو اس بہن کو اٹھا لے یا چنگا کر دے جو کچھ بھی ہو جائے کہ جب فاکتہ جو تھی گھٹ کے چلے گئے and that was a sign for me بھائی بھائی بھین کے ساتھ ایک ڈو کا بہت پرانا رشتہ چل رہا تھا اور کہنے لگے جس پرکار سے میرے ساتھ جب میں discernment کرتا ہوں تو اس سمئے میرے تھوٹ اپنے نہیں رہتے میں اپنا نہیں رہتا ہوں اس سمئے جیسا خدا اس باڈی کو استعمال کرتا ہے اس باڈی میں سے جو الفاظ بولنا چاہتا ہے وہ میرے مو سے نکلنے لگتے ہیں اور وہ بات دکھائی دیتی چلنے لگتی ہے کہ لے کہ میں نے پھر کہا کی چلو بھئی پراتھنا کرتے ہیں اور پراتھنا کرنے کے لئے جیسے ہی میں نے مو کھولا پتا نہیں کیا ہوا میرے مو سے وہ شبد نکلے جو میں نہیں کہہ رہا تھا لیکن خدا نے نکلوا دیئے اور وہ شبد کہلے مجھے بھی نہیں تھا مجھے کہنا بھی نہیں تھا اور نہ مجھے اور اس کے بعد ہم چلے آئے بہن ٹھیک ہونے لگی جس کا 35 پونڈ وزن تھا کچھ ہی سمیم انہا اپنی فوٹو بھیجی تو انہا 140 پونڈ ویٹ ہو گیا تھا پرفیکٹ ہیلتھ بلکل ہٹی کٹی کہیں کوئی بیماری کہیں کینسر کا کوئی اتا نہیں پتا نہیں اور چنگی ہو کر وہ پرابو کا دھنیواد اور شکر گزاری کرنے لگی بہنم کہتے ہیں کیا وہ میری دعا سے ٹھیک ہوئی کہتے ہیں نو میرا وشواس نہیں یہ تو اس نائٹ انگل کا فیت تھا مجھ میں کیا کہوں یشو مسی کے دو ہجار سال پہلے دی گئی چنگائی میں تھا یشو مسی کے کوڑے کھانے پہ تھا یشو مسی کے لہو پہ تھا اور اس نے وشواس کے دوارہ اس چنگائی کو کھینچ لیا میرے کو درشن دکھایا ہوتا تو میں افریقہ نہ چلا جاتا ٹکٹ بھیج دیتے سب کچ تھا تو ہمارا وشواس اور جو ہمارا کنفیشن ہے وہ ہماری چنگائی کو ہماری پراتنہ کو کھینچ کر کے لے آتا ہے تو دو چیزیں ہیں یا تو خدا درشن دکھائے جب خدا درشن دکھائے پھر سمجھو دس سے دو لڑ وہ ہو نہیں ہو نا ہے اور جب درشن دکھائے گا تو وہ ہی کام ہوگا جو درشن میں ہو نا ہے لیکن اگر درشن نہیں دکھایا ہے تو اس عورت کی طرح جس کو بلڈ مسی میں سے اس ہی لنگ کو اس کمپیشن کو اس آپ کی ڈیمانڈ کو آپ کے دل کی آواز کو کھیچ تا ہے جیسے گائے کے تھنوں میں سے دودھ نکالا جاتا ہے اس ہی پرکار سے بائی فیت خدا من یہ مسی سے اپنی اپنی رسد اپنی اپنی مراد کو کھینچا جاتا ہے جہا پر ڈس یونیٹی ہوگی جہا پر ایک تا نہیں ہوگی وہاں پر ایک کام نہیں ہوا کرتا ایک بار یہ مسی جب گئے یائر کے گھر میں گئے اسی کا قصہ ہے جب یائر کے گھر میں گئے لوگ رونے پیٹن لگے چلانے لگے یہ ہے کیونکہ ییشو مسی نے جاتا ساتھ ڈائلوگ کہا کہ یہ بیٹی مری نہیں ہے بلکہ سو رہی ہے کیا بکواس کر رہی آدمی کہ مری نہیں ہے سو رہی ہے بائیبل بتاتی ییشو مسی نے سب کو باہر نکالو جتنے لوگوں کو ییشو مسی کے ورڈک پر بشواس نہیں تھا ییشو مسی نے کہ سب کو باہر نکالو کیونکہ یائر اس کی بیوی پترس یاکوب یونہ کیونکہ اندر تیشو مسی کے ساتھ اور سب کو باہر کرو چلے ان کے بیجو تھوڑی کو چھوکا کرتا ہے اور تب ییشو مسی نے اس کے کہا اٹھ اور لڑکی زندہ ہو گئی جب ڈورکس کی ڈیتھ ہوئی جب ڈورکس کی ڈیتھ ہوئی تو پترس اور باقی چیلے تھے اور رو رہے تھے لوگ ڈورکس بہا کتنی اچھی تھی ہمارے لئے گاؤن بناتی تھی میں تو شادی کا گاؤن بنائے تھا ان کے لئے یہ بنائی تھی ان سب کچھ بڑھی ہے لیکن یہ رونے دونے کا سمیں نہیں ہے باہر چلو پترس نے کیا کر سب کو باہر نکال دیا اور نکال نے کے بعد پھر دگا کر اور دور کا زندہ ہو کر چلی آئی یہ شبیس ایک دن گاؤں میں پہنچ اندھا مل گیا ایک بار بہرہ مل گیا نہ دکھائی دیتا نہ سنائی دیتا گاؤں کے لوگ بڑے مزاک کرنے والے تھٹا کرنے والے تھے یہ شبیس اس کو باہر لے گئے چل گاؤں کے باہر گاؤں کے باہر لے جا کر اس کے لئے پراتھ نہ کری اس کے کانوں پر انگلی لگ آکے بولا اس کو سنائی دینے لگا اندھے کو گاؤں کے باہر لے گئے تھوکا مٹی بول بنائی اور رشیلوں کے کنڈ میں جا کے دھولے جہاں پر عوشواسیوں کا جم گھٹا لگا ہوا ہو وہاں پہ کام نہیں ہوتا اور جہاں عوشواس ہو درشن تو نہیں ہے وہاں پر بائی فید کر رکھیں لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے جو آج کا میسیج ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھئے ہر کسی کے بارے میں خدا ہر کسی کو نہ درشن دیتا نہ دکھاتا ہے اگر درشن دکھایا ہے تو وہ کام بلکل ویسا ہی ہوگا جیسا بتا گیا ہے تو اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو چنگائی ملی ہیں براد برینم کے سیوگائی کے دوارہ کیا ہر کسی کے بارے میں درشن ملتا تھا ہے نا درشن تو ملتا تھا مال بڑا دس پندرہ لوگوں کے لئے اور جو لاکھ لوگ چلے گئے وہ کیسے چنگائی یں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں یا تو خدا نے ہمارے بارے میں درشن دکھائے لوگ کہتے تھے براد برینم یہ پرابلم ہے آپ خدا سے ریکویسٹ کریے خدا آپ درشن دکھاتا رہے میرے بارے میں دکھا دے گا آپ بتائیے خدا نے کیا دکھائے آپ کو میرے بارے میں دکھایا کی میں چنگی ہو جاؤں گی میرا یہ ہو جائے گا میرا وہ ہو جائے گا جبردستی تھوڑی کر سکتا درشن دکھا اگر خدا دکھائے گا تو دکھ جائے گا نہیں دکھائے گا لیکن خدا خوب vision دکھائے کرتا تھا بھی گے profit اب ہم اور آپ میں کون سا profit ہے آخری بات کہہ رہا ہوں یہ ہم کون سا profit ہے ہمارے بیچ میں تو ہمارے بیچ میں کوئی profit نہیں ہے اگر خدا نہ خاص تک کبھی خدا ایسی مہربانی کرے کی کسی وشیہ میں ہم کو درشن دکھا دے جو کی گفت ہے دکھا سکتا پربو جو شواس کو آؤٹ کر دو آب شواس اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ میں آؤٹ کر دو باہر جاؤ ہمیں اپنا کام کرنے دو ان کو سائی میں لگاؤ اور خدا ون سے بائی فیت ریسی کرو جیسے عورت نے ریسی کر لیا تھا تو میرے اور آپ کے لیے بائی ویجن چل رہا ہے ویجن چل رہا تو ویجن سے سب ہو جاتا تو میں کام کا کرنے والا نہیں اس کام کا کرانے والا خدا ہوتا ہے اور خدا میں بائی ویجن دے رہا ہے کہ درشن کے لئے مت انتظار کرتے رہو تم اپنے وشواث کو خدا گے کیے کام پر اس پر لگا دو کہ آپ اپنی مراد لے کر چلے جاؤ بائی برہنم کہتے جب دعا ہوتی ہے لائن لگتی ہے میں کرتا ہوں جیسا خدا بتاتا ہے وہ کر دیتا ہوں لیکن بعد میں کام ہونے لگتا ہے کہ آپ وشواث کرتے ہیں کہ یہ صحیح گوائی ہیں آپ وشواث کرتے ہیں کہ بائی بل نے صحیح لکھا ہے تو بردر اور سیسٹر have faith in god and take your healing آپ وشواث کریں اور اپنی چنگائی کو لے جائیں میں درشن تو دیکھا نہیں آپ کے بارے جب ہے درشن کی کیا بات کروں تو وہ ہی میں آپ سے کہوں گا ہم لوگوں کے پاس خدا کا وچن ہے اگر خدا درشن دکھاتا تو اچھی بات ہے اور نہیں دکھاتا تو کوئی بات نہیں 38 سال والے کے لئے دکھا دیا تھا تو یہ دیکھ کر چلے گئے تھے نہیں دکھا اس طریقے بارے میں تو کوئی چنت کی بات نہیں وہ اپنے ایمان سے کھیچ کر کے لے گئی تو میں اور آپ اپنے فیت کو اس پرکار سے گرمہ گرم کریں اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ جب ہمیں آوشکتہ ہو تو ہم اپنے فیت سے اپنی مراد کو کھین چلیں سو پرکار ہم سب لوگ کو آشش دے اور وشواس میں ایسا درڑ کرے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو بائی فیت لے سکیں آئی ہم سب کھڑ جائیں آکھ پراتھنا کے لیے آسمان زمین کے خالق اور مالک زندہ ادھار کرتا آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں گو کہ ہم نکم نیلائک کمزور جیسے بھی ہیں ہم پربی ایش مسی آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں آپ نے اپنے بندوں کو نبیوں کو درشن دکھائے جس کے دوارہ سے انہوں نے دس سیدہ لوڈ کر کے بڑے بڑے کام کیے لیکن آپ کا وچن ہم کو یہ بتاتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان سے خدا بند یش مسیح پر بھروسہ کر کے اس کے چھٹکارے کے کیے گئے کارے کو یاد کر کے اپنی اپنی مراد چنگائی چھٹکارہ ریسیو کر لیا آپ گوشین کے ہر وقتی کو ایسا دان دیں ایسا وشواس کا وردان دیں تاکہ فیت کی انٹینسٹی سب کی بڑھ جائے اور اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے پرہوی یہ مسیح آپ کے کیے گئے پرفیکٹ فنش ورک پہ وشواس کرتے ہوئے بھروسہ چھوٹیں بیماریوں سے چھوٹیں مسیبتوں سے چھوٹیں اور شیطان کے ہر شکنج سے آزاد ہوتے ہوئے آپ کی مہمہ ستائش کریں اس پرکار کی سمجھ اور وشواس کا وردان دے کر گوشین کو اور سبھی سننے والوں کو آشی شت کریں یہ چھوٹی سی بنتی اپنے پیار ادھار کرتا پربو یہ شمسی کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین اے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور بھی مارے کسور کو ماف کر ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خدا بندیش مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک رو کی رفاقت ہر ایک اماندار کے ساتھ اور خاص اور سے گوشن کی کلیس کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین سبھی بھائی بہن کو جیہ مسیح کی ربو آپ سب کے ساتھ ہو گوڈ بلیس یو آل پروگرام